بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو گزشتہ عید مبارک جن سے ملاقات نہیں ہو پائی بات نہیں ہو پائی پھر تمام جو اس عید کی سے پہلے اور عید والے دن اور اس ایک دن پہلے جو لوگ کراچی میں حال یا بارشوں سے اپنی جانوں سے بیچارے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو لوگ بج گئے ہیں ان کو مزید حاصل سے شہر میں بچائے اور ہماری پریشانی و مشکلات کو اب ختم کر دے بند کر دے میں آج کا میرا جو ٹوپک ہے جو میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا یہ اس کا سلسلہ ایک چلی جاری رہے گا لیکن میں اس کے چند پوائنٹس پہ آج دسکشن کرنا چاہتا ہوں پھر میں جب جب بات کروں گا تو اسی ٹوپک کو میں اس لیے کہ اس میں بہت سارے بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دیفنیٹی چونکہ ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے تو اس میں میں نہیں چاہتا کہ بہت سارے انفرمیشنز جو ہے وہ ہم بلکل بہت زیادہ انفرمیشنز سے لوڈ کریں تاکہ پھر کوئی بھی بات بہتر طریقے سے نہ ہو تو چند باتیں میں کروں گا اس سبجیکٹ کے حوالے سے اور اس سبجیکٹ آج ہمارا ہے اربنائزیشن یہ جو مایگریشن ہے دنیا میں گاؤں سے رولر ایریا سے شہروں کی طرف اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں اور پھر آخر حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس دنیا میں جو یہ مائگریشن ہو رہی ہے وہاں اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پھر کراچی کہاں کھڑا ہے تو ذرا ایک نظر ہم دنیا کی اربنائزیشن کے اوپر میرے ساتھیوں آج دنیا میں ہر جگہ پوری دنیا میں ہر لیڈر جو ہے وہ وہ نئے شہر ڈیولپ کرنے کی بات کر رہا ہے ہر دنیا ہمیں اس لیے آواز نہیں آتی کیونکہ ہمارے ہم کو یہ بات نہیں کر رہا ہمیں اس لیے آواز نہیں آتی کہ ہمارے ہم کو یہ بات نہیں کر رہا سن 2008 وہ سال تھا جب دنیا نے ابھی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات نہیں کر رہا دنیا کی بات کر رہا ہوں یقین پاکستان اس میں شامل ایکن ابھی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں ہم گلوبل نظر ڈالیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پھر ہم اپنے اپنے یہاں کی بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے پھر کراچی کی بات کریں گے دنیا میں دوہزار آٹھ وہ سال تھا جب دنیا نے یہ اسٹیمٹ لگایا یہ پتہ لگایا کہ دنیا کی پیپولیشن آبادی پہلی دفعہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ شپ ہو گئی ہے گاؤں گوٹوں دیہاتوں سے شہروں کی طرف 2008 was the year کہ جب 50% above population cross کر گئی شہروں کی طرف یہ دوہزار آٹھ میں ہوا اور اسی دوہزار آٹھ میں یہ اسٹیمٹ لگا لیا گیا کہ دوہزار پچاس تک یعنی کہ اب سے ٹھیک تیس سال کے بعد یا اکتیس سال کے بعد اکتیس سال اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں وہ چار مہینے رہے گا دوہزار ہونے ختم ہونے میں تو اب سے ٹھیک تیس سال کے بعد دنیا کی ستر فیصد آبادی شہروں میں شفٹ ہو چکی ہوگی ستر فیصد دنیا کی بات کر رہا ہوں اس میں امریکہ بھی ہے یورپ بھی ہے ایشیا بھی ہے اوسٹریلیا بھی ہے تمہ پوری دنیا کی ستر فیصد آبادی دوہزار پچاس تک شہروں میں شفٹ ہو گئی ہوگی جب دنیا نے یہ دیکھا اچھا اب یہ اس کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر دنیا بھر میں سٹڈیز ہیں پی ایش ڈیز ہو رہی ہیں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر گئی ہے جیسے جیسے مشینوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے تو جو یہ گاؤں دہاکھ میں اور یہ زرات میں استعمال ہونے والے جو لوگ تھے یومین ریسورسز تھی ان کی جگہ مشینوں نے لینا شروع کر دیا فور انسٹنس کے آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے اور پاکستان میں تو آپ مثال دے سکتے ہیں کہ وہ زیادہ دی دور کی بات نہیں بیس سال پہلے جو ہمارے ہاں زرات کا نومل طریقے کار تھا آج وہاں پر مشینیں لگ گئی ہیں پہلے ٹریکٹر آئے پھر بیج ڈالنے والی مشینیں آئیں پھر اس کے بعد پہلے سپری کرتا تھا بندہ اپنے ہاتھ سے لے کر تمام پودے پودے تک جاتا تھا اب وہ ایک مشین آتی ہے پورے ایک ہی لمحے میں پورا پورے ایک ایک طرف سے چلتی ہے پورے پوری کھیت میں وہ جو وہ مشین سے سپری کرتا چلیا ہے پھر جب اس کی کٹائی کٹائی ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ ہیون ریسورسز لگتے تھے جو فارن لوگ ہوتے تھے وہ بھی کٹائی کے سیزن میں وہ استعمال ہوتے تھے سب لوگ آج مشین آتی ہے پورا پورے پورے کھیت کو کاٹ کر دھنیں الگ اناج الگ بوسہ الگ سب چیزیں سگریگیٹ کر کے چلے جاتی ہیں ایک مشین جو ہے وہ سات سو آدمی کا کام کرنے لگی کیا ہو گیا ہوا یہ کہ لوگ اپنی جوب اپنی روزگار اپنی آمدنی کے ذرائع ہیون ریسورسزز کی ریکوائمنٹ کم سے کم ہوتے چلے گی وہ بہرہ ہوا ہوتے چلے گا ان کے پاس کام گاؤں میں دیہاتوں میں گوٹوں میں کم ہوتا چلا گیا دوسری طرف کیا ہوا دوسری طرف جیسے جیسے انڈسلائزیشن دنیا میں ہوئی ہے سنتیں لگنا شروع ہوئی ہیں دنیا میں جہاں جہاں انڈسلائزیشن ہوئی ہے انڈسلائزیشن یہ بہت پرانا فنومنہ نہیں ہے یہ پچھلے ڈیڑھ سو سال کا فنومنہ ہے سارا یہ کوئی ہزاروں سال پہلے نہیں ہوا تو جیسے جیسے انڈسلائزیشن شروع ہوئی ہے وہاں پر ایک فیکٹری میں اتنے لوگوں کی ضرورت پڑھنے لگی ایک چھوٹی سی گارمنٹ فیکٹری میں جتنی جو ہے وہ دس گاؤں میں امپلومنٹ ہوتی ہے دس گاؤں گوٹوں میں بڑے گوٹوں میں جتنے لوگ روزگار پر لگتے ہیں اتنی ایک فیکٹری امپلومنٹ دینے لگی اور امپلومنٹ بھی اس کی جو ریمیونیشن کہلاتے ہیں اس کی جو آمبری کہلاتے ہیں اس کی جو معافضہ ہے وہ گاؤں کے معافضے سے کہیں بہت زیادہ ہے تو ایک ریزن جو دنیا نے نکالا کہ بھئی ریزن کیا ہے مائیگریشن کی یہ رولر ٹو اربن مائیگریشن کی ریزن کیا ہے دنیا بر میں تو سب سے پہلا ریزن نکل کر آیا ایکانومی کی تلاش میں معاش کی تلاش میں ایکانومی کی تلاش میں معاش کی تلاش میں تو معاش کی تلاش میں لوگوں نے مائیگریشن شروع کر دی شہروں کے طرف جب ریزن ہوا دوسرا ریزن نکل کر آیا کہ آج ہم اپنے آپ بہت اچھے اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہیلتھ فیسیلیٹیز آپ کے شہروں میں ہے وہ آپ کے رولر ایلیاز میں نہیں ہیں جو ہیلتھ فیسیلیٹیز آپ کے اربن سینٹرز میں دنیا بھر میں وہ آپ کے رولر ایلیاز میں نہیں ہیں تو صحت کے معاملات کی وجہ سے لوگوں نے مائیگریشن کی تیسری ریسرچ نے جو انفولڈ کیا تیسری بات وہ یہ کہ لوگوں کو تعلیم اپنی نسلوں کو تعلیم دینے کا میعار اور تعلیم دینے کی جو انسٹیوشنز ہیں وہ ان کو اس طرح کے جہاں پر وہ رولر ایلیاز میں رہ رہے ہیں وہاں نہیں ہیں تو ان کو اس تعلیم کے ریزن سے پرسنٹیج نے مائیگریشن چرو کر دی یہ چیزیں ایڈ ہوتی جا رہے ہیں یہ چیزیں ریزنز ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر ایک چھوٹا طبقہ آ جاتا ہے یہ تو ہے جو کہ پل فیکٹر ہے یہ پل کر رہا ہے یہ شہر اپنی طرف کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے کس وجہ سے کھینچ رہا ہے معاش کی وجہ سے کھینچ رہا ہے کس وجہ سے کھینچ رہا ہے تعلیم کی وجہ سے کھینچ رہا ہے کس وجہ سے کھینچ رہا ہے صحت کی وجہ سے کھینچ رہا ہے کہ صحت صحت کے مراکع صحت کے انتظامات زیادہ ہیں پھر اور اس کو نیروڈ آن ڈاؤن کریں تو آج بھی پاکستان میں دنیا میں پاکستان میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے تو اس ایڈیشنل فیسلیٹیز نے لوگوں کو مائیگریٹ کرنے پر مجبور کیا آج بھی دنیا میں ایسے گاؤں ہیں ایسے گوڑ ہیں جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے جہاں پر پینے کا پاہ اور ہم تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم سنتے ہیں تھر جو ہمارا علاقہ ہے تھر کہ خواتین سرو پر برطن رکھ کر کئی کئی میل کئی کئی میل کئی کئی میل امین درجنوں مائل سے زیادہ سفر کرتی ہیں برطن رکھ کر پانی لینے کے لیے تو پانی کے لیے کہ بھئی یہاں پر کچھ بھی ہے پائپ کو لیکیج کر کے ٹینکر جا رہا ہے اس کا نلکہ کھول کے چوری کر کے پانے بھائی پانی کو لائن میں کٹ مار کے پانی آ جائے کئی نہ کئی سے لائن گزر رہی ہے ٹینکر جا رہا ہے پیچھے جو بھڑکے نے اس کو پول گیا دو کنستر بھل گیا یہ دو کنستر گاؤں میں نہیں موجود ہے سیکو مائل ہونوں کھول کا سفر جو Honorem یہ ریزن ہے میں اپنے مائل کی ریزن ہے ایسے دنیا میں مائیگریشن ہوئی کوئی ہے اور کنٹینیو ہوتی چلی جائے گی اگلے تیس سالوں تک اور تو اس میں میں اور آپ یہ دنیا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی انگلیش میں کہتے ہیں you have to deal with it آپ کو اس کو ہر حال میں اس کو اس سے نبردازمہ ہونا ہے اس سے نبردازمہ ہونا ہے آپ کے پاس اس کو روکنے کا کوئی option نہیں چائنا جیسے ملک نے اس پہ کوشش کی چونکہ چائنا میں ایک ایک اوٹو کریٹک قسم کا سسٹم ہے کہ جو بولتے ہیں وہ implement کرتے ہیں چائنا نے کیا کیا چائنا نے جب یہ migration دیکھی ہے تو شہر کی capacity تو اپنی limited ہے وہاں پر لوگ آنے لگے چائنا کے گاؤں گولٹوں سے چائنا نے کیا کیا تقریباً پیتالیس پچاس چائنا نے کیا کہ اپنے بڑے شہروں میں گاؤں سے آنے والوں کے لیے ویزا اور ورک پرمیٹ شروع کر دیا اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر گاؤں سے شہروں میں آنے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے جس طرح پیسے دیتے ہیں نا ٹکٹ لیتے آتے ہیں اس طرح سے چائنا میں گاؤں سے گاؤں سے شہروں میں آنے کے لیے جو urban centers ان کے mega cities تھی جہاں پر organization ہوئی بھی تھی جہاں پر لوگ زیادہ وہاں پر انہوں نے ویزا لگا دیا اور وہاں پر آ کر کام کرنے والوں کو work permit یہ نہیں کہ پاس آپ آئے آپ جو وہ جھنگ سے اٹھ کر چلے آئے اور کراچی میں کام شروع کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو یہاں پر آکے authority سے work permit لینا پڑے گا تاکہ آپ کی counting رہے کہ آپ رہیں گے کہاں پر اور آنے والوں کے لیے باہر سے آنے والوں کے لیے بغیدہ apartments بنائے گے کہ وہ یہی رہیں گے وہ شہر رویسٹرپ نہیں کریں گے چائنہ نے یہ پندرہ سے اٹھارہ سالوں تک اس قانون کو implement کروایا زبردستی لیکن چائنہ جیسا ملک بھی ہمت ہار گیا نہیں روک پائے لوگ ان لگل آتے رہے لوگ ان لگل آتے رہے لوگ ان لگل آتے رہے لوگ ان influx کو نہیں رہو اتنا ان influx آنے لگا کہ نہیں رہو تو چائنہ نے پھر یہ سمجھ میں آگئی ان کو بات کہ بھائی ان کو نہیں روک سکتے تو بجائے اس کے کہ چائنہ میں چار شہر ہوں جس میں جو ہے وہ چار ہزار گاؤں سے لوگ آئیں ہم چار سو نئے شہر بنائیں گے ہم چار سو نئے میں مثال دے رہا ہوں میں نمبر کے لیے نمبر مثال سمجھانے کی کہ ہم ان کو نہیں روک پا رہے تو ہم نئے شہر آباد کریں گے that was the key وہ چائنہ کی ترقی کا راز اور آج یہ دنیا نے یہ ریسرچ کر لیا کہ دنیا کی ایکانومی اور دنیا کی ایکانومکل سپر پاور بننے کا راز جو ہے وہ اربنائزیشن ہے نئے شہر ڈیولپ کرنا ہے نئے شہر ڈیولپ کرنا ہے چائنہ نے جب یہ راز جان لیا اس پہ عمل کے جب جا کر چائنہ ایشن ٹائگر بنا ہے ایکانومکلی ورنہ کئی صدیوں سے تقریباً تین صدیوں سے ایشیا سے پہلے یورپ اور ایمریکہ ایکانومکل سپر پاور تھے جاپان نہیں تھا کہیں چائنہ نہیں تھا کہیں کوریا نہیں تھا کہیں انڈیا نہیں تھا کہیں پاکستان تو نہیں جنڈا بھی یہ وہ کہیں انہوں نے اس پچاس سال کے پاس فائل ڈیکیڈز کے اندر یہ پچاس سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں انہوں نے یہ راز جانا اور جب انہوں نے اس راز کو جان کر اس پہ ایمبلیمنٹ شروع کر دیا اس کو ایڈاوٹ کر لیا تو آج جو ہے وہ اس نے یورپ اور ایمریکہ کو انڈیا اور چائنہ نے پیچھے چھو دیا ہے پورے یورپ اور ایمریکہ کو گروتھ میں چائنہ اور انڈیا نے پیچھے چھو دیا یہ ان کی ترقی کا راز بنا اربنائزیشن نئے شہر آباد کرنا یہاں تک اگر ہم ساتھ ہیں تو ایک اور مثال دوں آپ کو آج تک آپ کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا تھنکر فلوسفر کسی گاؤں کا نہیں ملا ہوگا جب تک وہ گاؤں میں رہا اس کو کسی نے جانا ہی نہیں جب تک وہ گاؤں میں رہا اس کی نوک پلک سیدھی اس وقت ہوئی ہے جب وہ مائیگریٹ کر کے کسی شہر میں دنیا میں کوئی بھی دنیا کا سائنس دان ایجادات کرنے والا اس نے گاؤں میں کوئی چیز ایجاد نہیں کی آج تک جب تک وہ گاؤں گوٹوں میں رہا اس کی اس ذہن کا دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا اس کو پولش ہی نہیں کر پایا وہ اگلے سٹپ پہ اس نے کہیں نہ کہیں سے مائیگریشن کیے جب وہ جاگ چھوڑ دو ان سائنس دانوں کو اور تھنگرز کو بھی ایک طرف کر دو اپنے ملک میں آ جاؤ اور دنیا کے ملک میں چلے جاؤ کئی بھی کھلاڑیوں کی بات کر لو کھلاڑیوں کی کرکٹ کے پلیٹ سے سارے سب کسی نہ کسی گاؤں کے گوٹ کے ہیں لیکن کیا ان کی شنا کسی نے گوٹ میں جا کے کی گاؤں میں ہا بھئی شوہ ملک جب تک سیالکورٹ میں تھا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا لہور آیا تو پہلے لہور کی ٹیم میں آیا اور اس کے بعد پھر پہچان ہوئی اس کی ایسا ہی ہے امین اینی بڈی امین یہ کسی ایک نام بزر بھائی ایک کسی کا بھی نام لے لیں سارے کے سارے آج تک کوئی ایک کھلاڑی بھی کسی کو گاؤں میں جادر کوئی کسی کو نکال کے لے کر آیا نہیں لے کر آیا تو ٹیلینٹ اس کا تو وہی ہوگا یا وہاں پہ بھی بیسک ٹیلینٹ تو ہی ہوگا بٹ دیڈن گیٹ دے ریکنیشن ٹھیک ہے چھوڑ دو شیادیوں کو یہ جتنے اداکار ہیں فیمس اداکار ایکٹریس ایکٹریس ان کا بیکراؤن ان کا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بلانگ کرتا ہے لیکن تمہارے ملک کے مثال دے دھوں ان کو کسی نے جا کر جھنگ سے کسی نے کسی ایکٹریس یا ایکٹر کو نہیں نکالا ہوگا کسی نے جا کے جو ہے وہ پشین سے کسی ایکٹر یا ایکٹر اس کو نہیں ہوں گا جب تک وہ پشین والا کوٹہ نہیں شیفٹ ہو گیا اس کو کسی کی گراؤنیشن نہیں ہوگی جب تک وہ جھنگ والا لہور نہیں آگیا وہ اس کی ریکنیشن ہے پھنڈی نہیں چلا گیا ہوگا ریکنیشن ہے کراچی میں نہیں آگیا ہوگا کوٹہ نہیں پشاور نہیں آیا جب تک پشاور کوٹہ کراچی لہور نہیں آئے گا وہ ایکٹر بازیابی نہیں ہوگا وہ پیدا نہیں ہوگا تو آپ شہر کا میگنیٹ دیکھ رہے اور میگنیٹ شہر کا مکنہ تیس کیا کر رہا ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف دنیا کے شہروں کی بات کرو دنیا کے شہروں کی بات کرو چھوٹی چھوٹی برسن پیسز میں تمہیں پاکستان کیا کہ تم ریلیٹ کرو سارے سٹوڑی کو یہ دنیا کے شہروں کی بات کر رہا ہوں ہم یہ ریلیٹ کر رہے سارے پھر دنیا نے یہ جان لیا انڈیڈی نیشن نے یہ جان لیا کہ سٹیز میں کانٹری رچ شہر جو ہیں وہ ملکوں کو امیر بناتے ہیں دنیا نے جان لیا یہ متفقہ فیصلہ ہے شہر ملک کو امیر بناتے ہیں کراچی بنا رہا ہے پاکستان کو پہ چلنا ہے سارا یہ کراچی کی ڈائنمکس ہے بعد نہ ہوں گا کراچی پہ دنیا میں شہروں کے بات دنیا میں شہر یہ یہ یونیورسل ٹھوٹھ ہو گئی یہ بات ریسٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ سٹیز میں کانٹری رچ شٹی میں کانٹری رچ شہر جو ہیں وہ ملک کو امیر بناتے ہیں دنیا میں جو بھی ملک زیادہ اربنائز ہے وہ زیادہ امیر ہے آج ابھی میری بات کے بات آپ گوگل کریں سرچ کریں دنیا میں جو جو ملک زیادہ اربنائز ہے زیادہ شہری ہیں وہ زیادہ امیر ہے یہ یہ یونیورسل ٹھوٹھ ہے یہ یونیورسل فیکٹ ہے امیر زیادہ اربنائز کیسے ہوا میں نے چائنہ کی مثال دیا آپ کو کہ پھچاس سال میں جب انہوں نے پہلے جب انہوں نے اندازہ لگا لیا اس کی اس کی بہت ہے ایک ڈیٹھ ہے بہت ہے جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بھائی نہیں رکھ رہے لوگ شہر بنا شہر بنانا بنانا شروع کی امیر ہونا شروع گئے امیر ہونا شروع گئے ملک امیر ہونا شروع گئے دنیا میں آج جتنی بھی اکانومک سوپر پاورز ہیں وہ ساری میکسیمم اربنائز ہیں اربنائز ہیں جو اربنائز نہیں ہے جو جو بھی ملک اس وقت دنیا میں غریب ہے وہ اربنائز نہیں ہوا وہ اس کے شہر کم میں گاؤں گھوٹ زیادہ ہیں پاکستان اس میں فال کرتا ہے پھر اسی ملک کی اکانومی اسٹیبل ہے اسی ملک کی اس کے ادارے مضموط ہیں جو ملک گاؤں گھوٹوں پہ زیادہ مناصر ہے اس کے ادارے جو ہے وہ ویٹ ہیں اس کے انسٹیٹوشن نہیں بننی انسٹیٹوشن بنتی اربنائزیشن سے شہروں سے گھوٹوں میں گاؤں گھوٹوں میں تو ادارے نہیں بن سکتا تو جہاں جہاں دنیا میں ادارے مضموط ہیں اسٹرول میں وہاں وہاں اربنائزیشن ہوئی ہے جہاں جہاں اکانومی کے سٹیبلٹی ہے فرض کریں کہ ہم ذرا سی پیٹرو کی دنیا میں پرائز اوپر نیچوں کی ہم ہند ہم ہو جاتے ہیں جو اربنائز ممالک ہیں وہاں پر یہ دس سینڈ بی سینڈ اوپر نیچے ہونے سے ڈالر اوپر نیچے ہونے سے کوئی پرائزز کوئی کوئی پیٹرو کی ٹیم تے ہر ہفتے ہر دس دن ہر مہینے بعد اوپر نیچے نہیں ہوتی ہی اسٹیبل ہیں وہ ان کے انہیں اتنی سکت ہوتی ہے کہ جتنا بھی فلکچویشن ہے اس فلکچویشن کو ایبزورپ کر سکیں وہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے اور وہ اربنائز نہ ہو تو سارے اربنائز ہیں سارے سارے زیادہ سے زیادہ شہروں پر وہ ممالک زیادہ سے زیادہ شہروں پر منصر ہیں پھر اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو دو مثالیں اور دیتا چلوں ابھی میں پاکستان ممال پہ نہیں آیا ہوں مومبائی جیسے ہو گئے دیں یہ مومبائی ہے وہ انڈیا کی تیکسس کا 40% پوری پوری انڈیا کے ٹیکسس کا پوری انڈیا کے ٹیکس ریونی کا 40% مومبائی اکیلے جنریٹ کرتا ہے انڈیا کیتنا بڑا ہے ملک اس کا 40% ایک شہر مومبائی اکیلے جنریٹ کرتا ہے 40% ٹوکیو جاپان کا ایک شہر ہے ون تھڑ پورے جاپان کی جی ڈی پی کا گروس گروس ڈونسٹک پروڈک کا ون تھڑ اکیلے جاپان جنریٹ کرتا ہے شہر جنریٹ کرتا ہے جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی گروس وہاں ہے لائف وہاں ہے ایڈیوکیشن وہاں ہے اپورچنٹیز وہاں ہے جاپ وہاں ہے اور زندگی بہتر وہاں ہے اب آپ کو میں ہلکا ایک لمحے کے لیے میں آپ کو کراچی لے کر آنا چاہتا ہوں پھر میں دنیا میں لے جاؤں گا لیاری ایکسپریس وے پہ نظر مارو بننے سے پہلے لیاری ایکسپریس وے میں بننے سے پہلے دوبارہ آفاد ہونا شروع ہو گئے نالے کے اندر لوگ رہ رہے تھے لوگ رہے تھے ندی کے ساتھ ندی تو نام کا نالے کے اندر ابھی یہ گجر نالہ دیکھو یا اورنگی نالہ دیکھو یا ملی ریور لکھ لو تو لیاری ریور کے اندر کراچی میں رہ رہے تھے لوگ اب میں اور ایک عام آزمی اگر دور سے اس کو دیکھے کہیں کہ یار کیسے لوگ ہیں نالے کے اندر رہ رہے ہیں گٹر لائن کے اوپر بیٹھے ہیں گٹر لائن کے اوپر بیٹھے ہیں نالے کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ اس بستی کے اندر چلے جائیں تو آپ تو پریشان ہو کر جائیں گے کہ یار یہ نالے گٹر لائن کے اوپر بیٹھے ہیں رہ رہے ہیں آپ وہاں جائیں گے تو بچے کرکڑ بھی کھیل لے ہوں گے کوئی چھولے بھی کھا رہا ہوگا عورتیں پڑوسن سے بات بھی کر رہی ہوں گی مرد بیٹھ کر جو چوکڑی لگا کر گپے بھی لگا رہا ہوں گا کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ ٹینشن میں جائیں گے کیوں وہ پتہ ہے اس لیے کہ وہ خوش رہ رہا ہے وہاں پہ کیوں خوش رہ رہا ہے کہ اس لیے کہ جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پر اس کو لائٹ نہیں تھی تو یہاں سے اس نے کنڈے سے لائٹ لے لی اس کے روشنی ہے بھئی بلب جلتے ہیں وہ جب بلب نہیں جلتے تھے روشنی نہیں تو اس کو ٹی وی نام کی چیز کا پتہ نہیں تھا یہاں پر ٹی وی لے نہیں رکھا ہے اس نے ایک ٹیبل اتارا ہے وہ فلمیں دیکھ رہا ہے جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پر اس کے پاس پیلا اسکول نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں تو جو وہ اسٹبل بنے گئے تھے اسکول کی چار دیواری تھی وہاں پر گوڑے بنے گئے تھے بھیسے بنی ہوئی تھی ٹیچر نہ امارت یہاں پر آ کر اس کو جو ہے وہ قریب پانچ منٹ کی ووق پر کوئی پیلا اسکول مل گیا اس سے تو اس کا شنافتی کارڈ نہیں پوچھ رہا اس کے بچے کو جانے کے لیے اس کے بچے پڑھنے لگے وہاں وہ بیمار پڑھتا تھا تو کسی دھونکنے والے کے پاس جا کر جو ہے وہ مٹی پہ پھکوا کر آ کر کھا لیتا تھا یہ سمجھ کے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا یا کسی حقین کے پاس چلا جاتا تھا یہاں وہ عباسی شہید اسپتال چلا جاتا ہے جو آپ کو بڑا لگتا ہے عباسی شہید اسپتال اس کو بڑا نہیں لگتا وہ سیبل اسپتال چلا جاتا ہے پانچ روپے کی پرچی پہ اس کو ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ جس کی شکل اس نے نہیں دیکھی تھی وہاں پہ کبھی ڈاکٹر نام کی چیز نہیں دیکھی تھی اس نے اس کو ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں اس کو لال پھیلی گولیاں نظر آ رہی ہیں جو اس نے نہیں دیکھی تھی پہلے وہ تو ڈاکٹر دیکھ کے آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے دوہ اس نے کبھی زندگی میں تفظیر نہیں کیا تو اس کے بچے کا پانچ روپے میں علاج ہو جا رہا ہے پانی اس کی عورت جو ہے وہ دور کہیں مٹکا سر پر رکھ کر بھر کر لے کر آتی تھی جس میں کیڑے ہوتے تھے پانی میں کیڑے چلنے ہوتے تھے پانی میں جہاں سے اس کا جانور پانی پی رہا ہے کتہ اور بھیس اور گائے اور بکری اور وہی سے وہ اپنے گھر کے لیے بھی پانی لے کر آ رہے ہیں یہاں پر اس نے کسی لائن میں پینچر کیا اور جو ہے وہ کوئی گلی کا بدماز جو اس کو پچاس پچاس روپے میں گھر میں دو گھنٹے کے لیے پانی دے رہا ہے پانی ملنا ہے اسے بھئی گھر بیٹے پانی ملنا ہے آپ اس کی آپ اس کی گینز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے کیا ہے کہ وہ نالی پہ رہ رہا ہے وہ نالی پہ نہیں رہ رہا وہ خوش باش ہے اس کی اٹریکشن میں بتا رہا ہوں آپ کو کس کس چیز نے اس کو اٹریک کر لیا پھر گاؤں میں اس کے پاس پیسے روزگار نہیں اس کے پاس دس روپے کی نوکری نہیں اس کے پاس دس روپے کی نوکری نہیں یہاں کیا کر رہا ہے یہاں پر اس نے دیر سو روپے کے چھولے کا ایک ٹھیلہ لگا لیا سامنے دیر سو دو سو روپے کا اور دیر سو دو سو روپے کے چھولے دیر پھیے سے وہ ہر آرام سے پانچ سو روپے جیب میں ڈال کے لیے کر جا رہا ہے پانچ سو روپے کی انکم ایک بند میں اس کے پاس مہینوں میں یہ روزگار نہیں تھا مہینوں میں یہ روزگار نہیں تھا تو اس کے سوشل افیرز ٹھیک ہو گئے اس کی فیوچر ٹھیک ہو گئی ایڈوکیشن ہو گئی اس کے جو سوشل ویل فیر ٹھیک ہو گئے اب صحت و صفائی کے معاملات وہ ندی پہ رہ رہا ہے اس کو نہیں آرہی بدبون لیاری ریورس اس کو بدبون نہیں آرہی ہے یہ پاکستان کراچی کا معاملہ نہیں ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے یہ دنیا کا معاملہ دنیا میں لوگ آ کر نالوں پہ رہ رہے ہیں جہاں جہاں انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی وہ پھر آ کر دنیا میں لوگ آ کر جہاں جاں 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 جس ممالک نے جس جس ممالک نے اس سنامی کی پہلے سے تیاری نہیں کی جو انفلکس آ رہا ہے اس جگہ پہ وہ نالے پہ زبردستی رہ رہا ہے کسی پانی کی لائن جو پر رہ رہا ہے ان فیکٹرز کی وجہ سے ان ان ویریوڈلز کی وجہ سے ان اس اٹریکٹن اٹریکشن میگنٹ ہے یا میگنٹ میگنٹ ہے یا یہ بہت سادہ اس کی وجہ سے رہ رہا ہے تو آپ ہٹاتے رہے ہیں انکروشمنٹ ڈرائیوڈ چلاتے رہے ہیں ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی تو اب اس صورت میں اس صورت میں اس صورت میں جب یہ دنیا کا معاملہ ہو گیا تو آپ کو بیسے فیگرز دوں فیگرز دوں یہ میرے فیگرز نہیں ہیں یہ بلکل انٹرنیشنلی بلکل یہ سٹیڈیز ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل اس لیے میں نے کہا کہ یہ میرا یہ یہ ٹوپک آج میں نے چھیڑا ہے مجھے پتہ نہیں کتنی دس دفعہ بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر یہ پتہ نہیں کتنی دن یہ بھی چلے گا بڑس ان پیسز میں سارا یہ اس کا اینڈ نہیں ہے یہ نے آپ کو بلکل چند چیزیں اوپر کی چیزیں میں آپ کو جب یہ محول ہے دنیا میں تو آپ کو پتہ دنیا میں ماں ہے صرف ایک انڈیا کی مثال دوں آپ کو اگر اور پھر دنیا کی مثال دوں انڈیا میں ہر ایک منٹ میں اکتیس بندے گوٹھوں سے گاؤں سے شہ کے طرف آ رہے ہیں ایک منٹ میں اکتیس بندے ٹھٹی ون تو انہوں نے یہ یہ اسٹیڈیز کر کے انداز تخمینہ لگا لیا ہے کہ تینتالیس سالوں تک اگر تینتالیس سالوں تک اگر یہ ہر منٹ میں اکتیس بندے شہروں میں آتے رہے تو تینتالیس سالوں میں ستر کروڑ لوگ انڈیا کے شہروں میں شک ہو جائیں گے ستر کروڑ ایک منٹ میں اکتیس بندہ آ رہا ہے کھنچا چلا آ رہا ہے کھنچا چلا دنیا میں اگر یہ سٹیڈیز کی گئی کہ اگر پوری دنیا پوری دنیا کو ایک ملک اگر سمجھ رہو ایک لمحے کے لیے پوری دنیا ایک ملک ہے پوری دنیا ایک ملک ہے اور اگر وہ ملک دنیا جس کا نام دنیا ہے اگر وہ دس لاکھ لوگوں پہ ایک ایک شہر بنانا چاہے یعنی ہر دس لاکھ نئے لوگوں پہ دس لاکھ ون ملین دس لاکھ نئے لوگوں پہ شہر بنانا چاہے اگر کہ جب دس لاکھ ہو جائیں تو ایک شہر بنا لے ایک نیا شہر بنا لے تو اس کو دنیا کو ہر پانچ دن کے بعد ایک نیا شہر بنانا پڑے گا ہر پانچ دن کے بعد ایک نیا شہر بنانا پڑے گا ابھی آج آج دس لاکھ کی آبادی کا ہر پانچ دن کے بعد دس لاکھ کی آبادی کا ایک نیا شہر بنانا پڑے گا دنیا کو یعنی کہ دنیا میں ہر پانچ دن کے اندر دس لاکھ لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں رولر ٹو اربن رولر ٹو اربن مائیگریٹ ہو رہے ہیں دنیا کو ہر پانچ دن کے بعد ایک نیا شہر بنانا پڑے گا نا اگر ہم یہاں تک ہم اگر ساتھ ہیں تو اس کا ٹرینڈ کب تک چلے گا تو اسٹڈیز ہو گئی کہ اگلے بیالیس سالوں تک یہ روجان کمنی ہونے والا یعنی کہ اگلے بیالیس سالوں تک ہر پانچ دن کے بعد دنیا کو دس دس لاکھ لوگوں کا نئے شہر بنانا ہے بیالیس سالوں تک کا یہ ٹرینڈ ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں نا کہ یہ یوٹ برج ہے آپ کا یہ سکسٹی سیون یئرز تک نہیں جاتا یعنی کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد جو ہے ینگ لوگوں کی تعداد ہے اس کو یوٹ برج کہتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ اگلے سکسٹی سیون یئرز تک اس پاکستان میں رہیں گے سکسٹی سیون یئر تک پاکستان میں میجورٹی آف دی پوپولیشن جو ہے وہ ینگ لوگوں کی رہے گی اسی طرح سے دنیا میں یہ ٹرینڈ رولر ٹو اربن اگلے بیالیس سالوں تک رہے گا جس میں ہر پانچ دن کے بعد آپ کو ایک شہر دس لاکھ لوگوں کا ایک شہر بنانا ہے اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں ایک مثال دوں تمہیں میں بہت سارے چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں مجھے پتہ ٹائم جو ہے وہ ابھی اور یہ صرف ٹپ آف دی آئیز برگ ہے تو میں بہت سارے چیزوں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت سارے پوائنٹس کو سکپ اب ایک میں مثال دوں تمہیں ایک مثال سے سمجھاؤں پاکستان عمران خان کی پہلی سپیش سنی تھی کہ اس نے بتایا تھا میں یہ بہت بہت پہلے سے ہمیشہ سے کرتا چلا رہا ہوں عمران خان بھی یہ والی بات کرتا ہے اس نے اپنی پہلی سپیش میں کہا تھا جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹنٹڈ گروت ہے پاکستان میں اسٹنٹڈ گروت کس کو کہتے ہیں کہ ایک بچہ دو سے سات سال کی جس کی عمر ہے اس کا دماغ اور اس کی باڈی نہیں بڑھ لی یہ پاکستان میں 43% بچوں میں ہے یہ 43 ایک کروڑ بچے اس وقت ملک میں ایسے ہیں جو جن کا دماغ اور جن کا جسم نہیں بڑھ رہا جن کا دماغ نہیں بڑھا اس کو اسٹنٹڈ گروت کہتے ہیں اسٹنٹڈ کہتے ہیں جو چیز رک رک کر جائے رک رک کر جائے تو اس کی گروت جو ہے وہ رک رک کر ہو رہی ہے جیسے کہتے ہیں اسٹنٹڈ ایکانومی اسٹنٹڈ گروت ہے اسٹنٹڈ گروت ہے پاکست زمین پارٹی کے کار کو نہ ہو تمہیں دنیا کے تمام لوگوں سے اچھا ہونا ہے اس لیے ساری محنت ہے تمہیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے بس فیشن ہے کام کر رہے ہیں پارٹی میں تو اس کو گریس کرو اس کو سمجھو اگر تم اپنے اندر یہ کالٹیز نہیں پیدا کر پاؤگے تمہاری اس محنت تم کسی کو ڈلیور نہیں کر پاؤگے تم انسانوں کے لیے اچھا کر نہیں سکوگے اگر تم انسانیت کے لیے اچھے بن نہیں سکوگے تو تم جوے وہ پھر باعث خدا نہ خاستہ زحمت ہوگے باعث رحمت نہیں ہوگے تو صدقہ جاریہ کے بجائے تم گناہ جاریہ کا مرتقب ہوں گا میں اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جنگ پہ جا رہے ہو تو اتیار لے کر جاؤ جنگ پہ جا رہے ہو تو مسلحہ ہو کر جاؤ تو عمران خان نے اپنی پہلی سپیش میں جو پہلا قوم سے قداب کیا اس میں اسٹنٹڈ گروت کی بات کی اسٹنٹڈ کے 43 پرشنڈ لوگ اسٹنٹڈ گروت ہیں پاکست اور کیوں ہوتے اسٹنٹڈ گروت وہ غزائیت کی کمی کی وجہ سے غزائیت کی کمی کی وجہ سے اور صاف پانی کے نہ ہونے کے ویسے یہ اسٹنٹڈ گروت ہوتی ہے غزائیت کی کمی کمی کہاں سے شروع ہو جاتی جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو ہی کھانا روٹی کم کھا رہی ہے وہ جو اس کی غزہ ہے نومل خوراک اس کو اتنی روٹی غزہ کھانا نہیں ملا تو وہ جو بچہ جو پیٹ میں ہے وہ ماں سے ہی فیڈ رہیتا ہے تو وہ بچہ پہلے سے ہی کمزور ہے وہ وہ بلو ویڈ بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اور پیدا ہونے کے بعد وہ اس کے لیے دودھ میں ہی ہے پینے کا پانی اور ماں فیڈ نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ خود نہیں کھا رہی ہے تو یہ سائیکل ہے یہ سائیکل ہے اس کو کہتے ہیں مال نوٹریشن رضائیت کی کمی مال نوٹریشن کہتے ہیں مال نوٹریشن کہتے ہیں رضائیت کی کمی کی وجہ سے بچے سٹنٹڈ گروپ کا شکار ہو رہے ہیں تو اگر بھوک سے انٹیریئر سنم کے تھر کے علاقے میں کوئی جا کر مزار پہ کسی بیٹھ جائے کہ یہاں پر کوئی آئے گا اللہ تعالیٰ اور مجھے کھانا کھلا جائے گا اور ایک بندہ یہاں بھوک سے جا کر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بیٹھ جائے تو بتاؤ پہلے کھانا کس کو ملے گا کس کو ملے گا اور کھانے کی کولٹی کس کو کس کو کس کو بریانی ملے گی اور کس کو سوکی روٹی اور ساگ شاید مل جائے اگر ایک انسان بھوک سے تھر کے کسی مزار پہ جا کر بیٹھے اور ایک انسان بھوک سے عبداللہ شاہ غازی پہ جا کر بیٹھے تو چانسز یہ ہیں کہ اس کو فوراں کھانا مل جائے اور اس کو پتہ نہیں کھانا ملے بھی نہ ملے پتہ نہیں کوئی آئے اللہ کا بندہ نہ آئے وہاں پر اور اگر ملے تو اس کو بریانی ملے گی یہاں پر کوئی بھی ہلکے سے ہلکا آدمی بھی یہاں پر بریانی سے کم تو دے وہ دیکھ چڑھاتا نہیں ہے یہ کھانا نہیں لگے زیادہ ہاں وہاں پر نہیں ہے یہ وہاں پر اس چیز کے چانسز کم ہیں تو ایونی کے مزاروں پہ بھی فرق آ گیا نا خدا نہ خواستہ مزار والے کی کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی کردار یہ اس ہولر اور اربن کا کردار ہے کہ وہاں پر جو صاحب ایسیت آدمی ہوگا وہاں پہ وہ کم ہوگا اس کو آپشنز کیا یہاں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کیا آپرچنٹیز کم ہیں اس کے پاس وہاں پہ آپشنز کم ہیں یہاں پہ اس کے پاس آپشنز زیادہ ہیں یہاں پر آپشنز زیادہ ہیں یہاں پہ تو آپ کو یہاں پہ اب یہ جو اسٹینٹڈ گروت ہے یہ جو اسٹینٹڈ گروت ہے یہ ایک کروڑ بچے رضائیت کی کمی والے جن کا دماغ نہیں بڑھلا اور جن کے جسم نہیں بڑھلا جن کا دماغ نہیں بڑھلا اور یہ جن کی مائے ہیں یہ 99.999% جو ہیں وہ گاؤں گوتوں میں ہیں اور 0.1% جو اربن سینٹرز میں ہوں گی 0.1% اس لئے کہ اربن سینٹرز میں آج بھی کوئی جو وہ نام آسائی بھالات کے باؤجب بھی بھوکا نہیں سوڑا اس کو ابھی بھی وہ دو روٹی کھا کر آپ نومل ہوتنوں پہ چلے جائیں وہاں پر بچارے لوگ ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کھانا کھلانا چاہتے ہیں آپ دس لوگوں کا وہ ٹوکن انہوں نے اب بنا لیا ہے باقیدہ آپ وہ جا کر اس کو دس لوگوں کی کھانے کا پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو ٹوکن دیتے ہیں آپ دس لوگوں میں وہ ٹوکن بانتے ہیں بلکہ وہ خود ہی دیتے ہیں دس لوگ کو ٹوکن دس لوگ بیٹھ کر جائے ہو اور ایسے سیکلوں لوگ جاتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں روزانہ یہ اپرچنیٹی اس کو وہاں نہیں ہے تو یہاں پر اس کی اسٹینٹک گروت نہیں ہو رہی یہاں پر اس کی اسٹینٹک گروت نہیں ہو رہی یہاں پر اس کو غزائیت کی کمی نہیں ہو رہی تو کیا کیا ریزرڈ کیا اس کا کنکلوجن اس والی باب کا صرف کنکلوجن اگر امران خان اگر امران خان اس ایشو کو جو کہ بہت بڑا ایشو ہے اپنے خطاب کے پہلے خطاب میں ایڈریس کیا تین باتوں کے اسٹینٹک گروت کا ذکر کیا اور غزائیت کی خلق کا ذکر کیا نا کیسے ایڈریس کریں گے پینے کا صاف پانی اور پینے کا اور کھانا ان کو وہاں نہیں دے سکتے ان کے لئے نیا وہ جب urbanization کریں گے جب نئے شہر بنائیں گے اور ان لوگوں کوئی opportunity دیں گے وہ stunted growth آپ کے ہاں سے جاتی چلی جائے گی that is the way to address this issue problem بتا دینا ہی problem مسئلے گل نہیں ہیں اس کے بعد اس کا address کیا ہے تو دنیا میں یہ آپ کو جو food insecurity ساری کوئی urban center میں نہیں ہے آپ کتنے سارے social اور welfare کے کام چلنے ہیں بھئی یہ جی ڈی سی والے کام کرنے ہیں یہ سیلانی welfare انڈیرے میں تو نہیں ہے یہ زفر جو جی ڈی سی والے ہیں یہ جو انہوں نے تندور لگا رکھا سارا جو بیستر خان لگاتے ہیں وہ five star hotel کا کھانا دیتے ہیں heads of him and his whole team وہ 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 پھر میں تو نہیں جا کے کر رہے کام ہیں پھر میں تو نہیں کر رہا وہ لالگانہ میں تو نہیں کر رہا وہ چیشہ وطنی میں تو نہیں کر رہا یہ کام تو آپ even کہ یہ تھی اور لوگ اور یہ جو اور یہ جو یہاں پر جس طرح سے لوگ جا کر وطنوں میں جا کر پیسے دے دیتے ہیں کہ بھی اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں یہ کہ یہ کیا کہیں گاؤں وطنوں میں تو ہو رہے کام نہیں ہو رہا یہ والا کام تو آپ کو food security مل لی ہے یہاں پر کیونکہ اس وقت جو یہ وہ دنیا کا اور پاکستان کا 43% بچوں میں یہ بیماری ہے ایک بات اور کر دیکھیں میں نے اپنے نظامت کے زمانے میں ایک ادارہ بنایا مے منوں کے ساتھ ملکر مٹی اس کا نام ہے مے من اسٹیوٹ آف ٹکنالوجی اس طرح مٹی اس کا نام ہے مے من اسٹیوٹ آف ٹکنالوجی اس طرح کر کے جو کہ کورنگی میں ایک ہمارا سیوک سینٹر تھا سٹی گورننٹ کا بہت بہت سیوک سینٹر تھا اس سرک سینٹر کو یہ میمن برادری کے لوگ آئے وہاں نے ایک آئیڈیا فنٹاسٹک پیش کیا یہ جب بچارے زندہ تھے اس وقت یہ حاجی رزاق صاحب یہ اے آر وائی کے جو بڑے تھے حاجی رزاق صاحب تو میں اور وہ ایک تفاہ ایک سٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی پوان میں مجھے چیف گیس بلایا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ورل میمن ارگنزیشن کا وہ پوان تھا تو مجھے وہ بچارے ویسے ہی اپنی باتوں باتوں میں وہ اس وقت کے وزیر آزم تو برا بھلا کہہ رہے تھے کہنے لگے مجھے مجھ سے بات کر کے میں نے پوچھا کیوں کیا ہو گیا تو انہوں نے تو جو افاظتہ کیے وہ میں آپ کو یہاں پر کہہ نہیں سکتا اس پہ حاجی صاحب جو ہے وہ ٹھیک تھا کلوڑھے آدمی تھے تو انہوں نے جو ہے اپنی میمنی میں انہوں نے جو ہے وہ اس ٹائل اس ایکسل میں انہوں نے ٹھیک تھا برا بھلا کہا اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے جو ہے وہ زمین مانگ رہا ہوں جگہ مانگ رہا ہوں یہ مجھے نہیں دے رہے وزیر آزم پاکستان نہیں دے رہا کیا کرنے کے لیے کہ میں ایک ایسا ادارہ کھوڑنا چاہتا ہوں جہاں پر جاہل بندے کو ہنر دوں گا جاہل بندے کو جاہل بندے کو جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے بڑا ہو گیا ایک جماعت نہیں پڑی اس نے اس کو ہنر دوں گا اور اس ہنر کو انڈورس کراؤں گا انگلینڈ کی کسی انڈورسٹی سے اس پر ٹھپلا دوں گا اور ہنر بھی ایسا دوں گا کہ وہ وہاں سے نکلے گا تو پچیس ہزار روپے کی نوکری کم سے کم اس لکھ انہوں نے کہا کرے گا وہ اور ایسے درجلوں سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر یہ ہنر دیا ہے کیا کریں گے کس ایوز دیں گے اگر بچے کے پاس مہینے میں پانچ سو روپے دینے کے پیسے ہیں تو دے ورنہ یہ بھی نہ دے ہم پھنڈے ہیں کیا چاہیے آجی صاحب جگہ چاہیے جگہ چاہیے ان کے خام و خیال میں بھی نہیں ہوگی بات کہ وہ وزیراعظم سے ہو کر آ چکے تھے صدر سے ہو کر آ چکے تھے ایک شہر کا نازم بیٹا ہوا میر بیٹا ہوا ہے وہ تو اپنے دل کے دکھڑے سنا رہے تھے لیکن جب انہوں نے یہ والی بات کی کہ لوگوں کو بے اونر مل جائے گا تو میرے تو وہ چودہ طبق روشن ہو گئے میرے تو کمپیوٹر کام کرنے میرے کمپیوٹر نے کام کرنا شروع کر دیا بیٹھے تو میں ہم سے میں نے کچھ بھی نہیں کی بات میں نے بولا ہے اگر یہ اپنے شہر میں ہو جائے تو کیسا زبردست ہو جائے گا سارا سرسلہ یہ لوگ لڑکے ڈبو پر ٹائمز آیا کر رہے ہیں گلیوں کی چوکوں پر بیٹھ رہے ہیں پڑھائی لکھائی کی نہیں تو وہ دماغ نے کام کرنا ہے خیر وہ پرام ختم ہوا اٹھے گا میں تو آگ اس راستہ ہی سی جب میں وہاں سے پرام سے نکلا ہوں میں نے ادھر فون ادھر میں ڈائریکٹروں کو یہ وہ کر دیکھ راتے کر دہول سٹوری شورٹ کہ مجھے جو اگلے تین دن کے اندر میں نے جو اپنا سیوک سینٹر ڈھونڈ نکالا گیا کہ ہماری سب آفیسروں کو مجھے تو نہیں پتا تھی بات افسروں نے نکھا گیا کہ ہماری جگہ ہے کورنگی ہے اور یہاں ماؤر میلا نکل آسل اللہ ہے انکھی کھلی کی کھلی رہے ہوں زبردست اس پہ کچھ آ آفورٹیز کے لوگوں کے رہے تھے خیرہ وہ سرکرپوسٹ کی ہوس 나왔ہ جگہ ٹھول کتی اور وہ سوٹ سینٹرپورا ہمارے پاس آگا سکتے ہیں اب پھر میں نے جو آج صاحب کو ہونکیا آج صاحب میں نے کہا آج صاحب ٹائم چاہیے آ جائیں انہوں نے کہا میں نے کہا آ جائیں آپ جو ذکر کر آ گئے میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا گیا سیگ سنٹر لگے میں ان کو بٹھا گیا سیگ سنٹر میں نے کہا آپ جو بات کر رہے تھے کہ صدر وزیر آزم نے نہیں کیا یہ جگہ ہے راستے میں میں ان سے پوچھتا کیا گیا کتنی بڑی جگہ چاہیے انہوں نے بولا کوئی دس بارہ کمرے ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جا کے سیگ سنٹر میں ختم کیا وہاں پہ چھپن کمرے یہ بڑے بڑے چھپن کمرے یہ بڑا گراؤنڈ وہ تو ان کی دیکھ کے ان کا بلکل سرپرائز ہو گئے انہوں نے کہا یہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے کٹ دے ہول سٹوری شورٹ اگین میں نے کہا جی آج صاحب یہ آپ جو کہہ رہے تھے اس شہر کے بچے بچیوں کو ہنر دیں یہ جگہ آپ بتائیں تو انہوں نے کہا جی تحریری ایگریمنٹ کروں گا تحریری ایگریمنٹ کرتے رہے میں کام شروع کرو تحریری بھی وہ ان کی ٹیم بیٹی انہوں نے دس سال کے ایگریمنٹ بنایا کہ دس سال کے لیے ہم ان کو یہ جگہ جو ہے وہ دے دیں ہم کچھ سیڈی گاؤنمنٹ دے دیں اور یہ پرائیوٹ پابلک پارٹنشپ کر لیں دس سال کے لیے ہم یہ جگہ دیں کہ ان کو خالے نہیں کر آئے ہم نے سائن کر دیا ہے پیپر تیار ہو گئے اب دس سال میں جب اچھے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے جب اپنی فیزلیٹی نکالی چیز انہوں نے کہا دس سال میں تو جو ہے وہ ہم گروہ کرتے کرتے اس قابل ہی نہیں ہو پائیں گے کہ ہم صحیح سے جم سکیں تو دس سال تو فوراں گزر جائیں گے اب ان کو لگا کے نہیں جو ہے وہ یہ تو جو ہے گم ہم نے لکھوا لیا تو انہوں نے کہا آئے بڑے شرمہ حضوری میں اور بڑے اتر ہوگئے کہ بات کرنی ہے بات کرنی ہے بات کرنی ہے ان سے بولے ہی نہ جائے کہ انہوں نے دس سال کے لئے کہا تھا ویسے ان کے لئے سرپرائز تھا کہ کہاں صدر نہیں وزیر آدم نہیں کر سکتا رہی ہم نے اب انہوں نے ان کو شرم آ رہی تھی کہتے ہیں کہ بھئی یا وہ تیس سال کا پلان لے کر آئے کہ بھئی تیس سال کے لئے ان کو جگہ چاہیے تو بھئی میرے کسی کون سے جو ہے وہ گھر سے جا رہی تھی چیز شہر کی چیز تھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بڑے ہوں کر کے آج سال کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا میں نے بتایا مجھ سے مجھ سے بتایا بڑی path بھی نبی چہی تحریری تہمیتے ہیں کہ میں نے ایسی صاحب لئے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا مجھ سے مجھ سے بتایا بڑیые cả необход جانے کے مجھ سے تھی سال کے پیپر پہ لے آجتنww میں نے کہو لہا ہوجی شہر انہوں سے چیز تھی پیپر اور مجھ سے س impacto 2019 کر ہیں اپنے اپنی اپنے χاخر اپنے ہاتھ سے اس پر سال ڈالو کام شروع کرو خدا کے واسطے اپنے ہاتھ سے سال ڈالو اس پر اور کام شروع کرو لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سوف تو دین آج بھی آپ جائیں میں گزرتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے اندر اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ پہلے لوگ سلوک کرنے والے ہوتے تھے اب نہیں جاتا ہوں کہ اگر چوکی دار نہیں نہیں پہچانا تو جو ہو انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تو میں کبھی بھی جو وہ جب ایک دفعہ عوضہ سے اڑ گئے تو پھر اس کے بعد کسی سے ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن آپ کو مایوسی تھی ایکسپیکٹیشن آپ کا دل تورتی ہے اگر آپ کو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے امید نہیں ہے کسی سے آسرا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آپ دنیا میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کی امیدیں آپ کو جو ہے نا جھٹکا لگواتی ہیں میں تو یہ بڑا ترم خان تھا ابھی مجھے جانتا ہوگا اس کا اونر بھی آتا تھا گیٹ پہ آجاتا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا لیڑ جائے میری گھاڑی کے آگے ابھی وہ اگر وہ سامنے سے سلام نہ کرے تو اور یہ میں ایکسپیکٹیشن لیے ہوں کہ یہ وہی آدمی ہے تو میں جو میرے آفس میں جو پیون تھا نا مجھے اگر وہ بھی نظر آجائے تو میں اس کو دیکھ کر رستہ بدل دیتا ہوں صحیح ایکسپیکٹیشن نہیں ہے مجھے کیون میرا جو وہ جو صاحب کے لیے پانی رکھ کر اس کا بس نہیں چلتا تھا لیٹ کے مجھے پانی پلائے اگر وہ آج وہ اس وقت کی پوزیشن تھی اس کی جب میں سیٹ پہ تھا اور اگر میں آج سیٹ پہ نہیں ہوں تو مجھے یہ ایکسپیکٹیشن اس سے نہیں رکھنی چاہیے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے اور اس نے ذرا ساپنا رویہ چینج کر دیا تو آپ کو آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو دل آپ کے چکرم ہے آپ ہی آپ ہی سٹوپی ڈینس کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے زمانے کے اوپر سمجھا ہی نہیں تو میں گزارتا ہوں انہیو انہوں نے پھر within six month time بنیوی بیلڈنگ انہوں نے اس کو revamp کر کے آج ایک سو اٹھکتر آخری میرے پاس ایک سو اٹھکتر قسم کے ہونر سکھائے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک سو اٹھکتر ایک سو اٹھکتر کیا موبائل یا اس موبائل فون کو ٹھیک کرنے کا کاریگر بنا رہے ہیں یہ گاڑیوں میں اے سی لگانے کا کاریگر بنا رہے ہیں وہ جو ہے وہ انگلیس سکھا رہے ہیں وہ کارپنٹر بنا رہے ہیں وہ باربر بال کاٹنے والا باربر بنا رہے ہیں نائی بنا رہے ہیں سٹیپکٹ کے ساتھ خواتین کو بیوٹیشن بنا رہے ہیں وہاں پہ لڑکیاں ہیں وہاں پہ بیوٹیشن کا کورس کر رہی ہیں کھانے پکانے کا کورس ایک سو اٹھتر وہ لوگ جو کہ دن بھر بیٹھ کر ڈببو کھیتے تھے گلی میں گلی کچھوں میں بیٹھ کر اپنا ٹائم زائد کرتے تھے معاشرے کیلئے لائیبلیٹیز تھے اپنے گھر والوں کیلئے لائیبلیٹیز تھے چھ مہینے کا کورس کر کے بھی باہر نہیں نکل لوگتے جوپ پہ لگ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر بچہ وہاں سے نکل کر باہر جا رہے تھے کہ باہر ان ہنر والے لوگوں کی بہت قدر ہے بہت ڈیمانڈ ہے تو یہ یہ اب میں نے کیوں یہ مثال دی سٹوری بات لمبی ہو گئی میں نے کیوں یہ مثال دی اب یہ میمن فاؤنڈیشن والے لوگ یہ کام جا کر کیا تھر میں کرتے یہ کام جاتے نہیں کرتے نہیں کام یہ تھر سے مراد میرے کسی کام یہ کسی اربن سینٹر نہیں ہو سکتا تھا یہ کام یہ ہونر بینے والا کام جو میرا سبجیکٹ ہے ہمارا سبجیکٹ ہے آج کا یہ ہونر بینے والا کام کسی اربن سینٹر نہیں ہو سکتا تھا یہ لوجسٹک نہیں دی جا سکتی تھی تو اس میں آنے والوں کے لیے پابندی تو نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ آ کر جو ہیں وہاں پر انہوں راصل کریں لڑکانا ساں کوئی آ کر انہوں راصل کریں تو یہی سینٹرز اگر یہ شہر دس اور بنا دیے جائیں تو سندھ کا سارا ایلی ایریا پھر سو اور بنا دی جائیں تو پاکستان کا یہ کمر ہو جائے نہیں ہو جائیں تو میں نے مثال دینے کے لیے یہ مٹیر میں میں ہونا ہے اب اس کو اگر ایک جملے میں اگر میں اس کو سمت کروں تو اربنائزیشن ایسے ہی ہے کہ وہ جو رائزنگ ٹائیڈز ہوتی ہیں نا رائزنگ ٹائیڈز کہتے ہیں لہروں کو رائزنگ ٹائیڈ رائزنگ اٹھتی ہوئی اٹھتی ہوئی لہریں لہروں کو دیکھا کہ ایسے آتی یوں جاتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر یوں جاتی ہے تو جو اٹھتی ہوئی لہریں ہیں نا لہریں اٹھتی ہوئی ان لہروں کے اوپر جتنی بھی کشتیاں کھڑی ہوں چاہے وہ چھوٹی کشتی ہو بلوپ ہو بلینز ڈالر کے اور ایوریج قسم کا جہاز ہو چھوٹا جہاز ہو رائزنگ ٹائیڈ جو سارے جہاز اور کشتیوں کو چھوٹے بڑے کو اکھٹے اوپر اٹھا اکھٹے اوپر اٹھا ون رائزنگ ٹائیڈ جو ہے وہ جو رائز کرتا ہے جب جب لہر اوپر اٹھے گی تو اس کے اوپر کھڑے ہوئے سارے بلوپس اوپر اٹھیں گے یہ دیکھے بغیر کہ کون سا بوٹ جو ہے وہ مہنگا ہے کون سا سستہ ہے تو יرسنگ ٹائیڈ جو ہے جو اٹھتی ہوئی لہر ہے وہ ساری چیزوں کو اکھٹے اوپر اٹھا دیتی ہے سارے چیزوں کو اکھٹے اوپر اٹھا دیتی ہے رائزنگ ٹائیڈ سارے سارے کھڑے سارے قیمتی کم قیمتی چھوٹے بڑے سارے بوٹس اکھٹے اوپر اٹھا دیتی اٹھا دیتی اوپر پھر جب وہ نیچے جاتی تو ساری بورٹ سے کٹے نیچے جاتی ہیں اسی طرح سے اگر تم شہر میں باغم نے قاسم بناو گے کراچی میں ایک باغم نے قاسم بناو گے دنیا کا ایشیا کا بڑا پارک تو وہاں پر ایک لیاری کا گدے گاڑی کی جو سروس کرتا ہے وہ بلوز بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک کونسل جنرل دنیا کا امریکہ کا کونسل جنرل ایمبیسیڈر بھی اسی ایک پارک میں جا رہا ہے امیر غریب کا فرق ختم ہو گیا ایک ہی فیسلیٹی دونوں کو یقصہ بھائی وہ ہو سکتا امریکن کونسل گھر میں جا کے کھانا کچھ اور کھائے یقیناں کھائے گا پیئے منرل ووٹر وہ نلکہ پانی پیے گا لیکن کچھ فیسلیٹیز ایسی ہیں جو اس کو اس کو اس باغم نے قاسم کے گلاب کے پھول سے ایسا نہیں ہے کہ لیاری کے بلوچ کو اللہ خوشبو آئی گی اور امریکن کو اللہ خوشبو آئی گی ہاں بھئی ہاں بھئی ایسا نہیں ہے نا یا ایسا نہیں کہ اس باغم نے قاسم کے کچھ حصے کو نوہر ایریا کر دیا گیا ہے لیاری والوں کے لیے اور بڑے ایریا کو اچھے ایریا کو گھوڑ دیا گیا ہے نہیں وہ پارک ون رائزنگ ٹائگ لیفت آل دے بولز تگیدہ کہ جب ایک لہر جب وہ لہر اونجی کیا کر دیا کہ آپ نے دہر اونجی کر دی تو سب کوئی اپسا کچھ چیزوں کے لیے یا اسی پہ دنیا نے جہاں جہاں کام کر لیا کہ اس نے سکولنگ سسٹم ایک جیسا کر لیا اس نے ہیل سسٹم ایک جیسا کر لیا اب وہ ایمبیسیڈر ہو یا مزدور ہو اب وہ پروفیسر ہو یا بس کا کنڈکٹر ہو اس کو ایک جیسی چیز میسر آ رہی ہے پرانسپورٹ ایک جیسے کر لیے لندن جاؤ یورپ جاؤ امریکہ جاؤ آپ کو مانس ٹرانسٹ میں بسوں میں ٹینوں میں آپ کو سی ایو بھی ملے گا کمپنی کا مالک بھی ملے گا کمپنی کا پیون بھی اسی جیلے پہ ملے گا رائزنگ ٹائپ لیٹ آل دے بورٹس ٹگیتھر سمجھ ماری بات ہے سمجھ ماری بات ہے تو میرے ساتھیوں تو یہاں تک اگر دنیا کے محاملات کو سمجھ گئے ہو اس ایرونیزیشن کو تو اب اب ہم آ جاتے ہیں اس پاکستان میں اب ہم آ جاتے ہیں اس پاکستان اور اس کراچی میں پاکستان میں بہتر سالوں سے صرف ایک پلینڈ شہر بنایا گیا ہے اور وہ ہے اسلام آباد وہ بھی ایکانومک پرپس کے لیے جوبز کے لیے نہیں بنایا گیا حکمرانوں اور بیورکریٹس نے اپنے لیے بنایا ہو اس کی کوئی ایکانومک افادیت نہیں ہے اس کی ایڈمیسٹریڈی افادیت ہے کہ اچھے سے پہاڑ کے ایک پہاڑوں کے جھرمٹ کے نیچے ایک شہر آباد کیا جائے جہاں پر حکمران اور بیورکریٹس سکو ہوں سے رہ سکیں کسی کو اتعیاد کرنا ہوتا ابھی یہ شہر کراچی میں ہے یہ شہر کیپٹل ہوتا اور چھالیس بندے یہاں پر مرتے سوڑے کے حکمران اس طرح سے تو جاؤ اسلام آباد جاؤ گے تم سی ایم آوز جا نہیں سکتے اسلام آباد کون جائے گا اتعیاد کرنے ہاں بھئی ہاں تم میر کے آفیس جا نہیں سکتے تو حکمرانوں نے تم سے آگے کی چال چلی ایک ہی شہر بنایا بہتر سالوں میں پاکستان میں ایک ہی شہر بنایا اور وہ ہے اسلام آباد اب بہتر سالوں سے پاکستان میں مائیگریشن تو ہو رہی ہے جب دنیا میں ہو رہی ہے تو بھئی ڈیولپن کنٹریز میں اور زیادہ ہو رہی ہے جب امریکہ میں ہو رہی ہے جہاں کے گاؤں گوٹ آپ کے شہروں سے زیادہ اچھے ہیں جب وہاں پہ لوگ میگنٹ کے طرح کھیجے چلے آ رہے ہیں یورپ میں میگنٹ کے طرح کھیجے چلے آ رہے ہیں تو جہاں پر پانی نہیں ہے گاؤں گوٹوں میں جہاں پر دوائی نہیں ہے جہاں پر جوب نہیں ہے جہاں پر بجلی نہیں ہے جہاں پر سہت نہیں ہے جہاں پر پارس نہیں ہے جہاں پر تعلیم نہیں وہاں کا تو آدمی اور تیزی سے بھاگ رہا ہے تو جب یہ لیاری ایکسپریس میں کہ ندیاں آباد ہو رہی ہیں پارس آباد ہو رہے ہیں فکاتے آباد ہو رہی ہیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا کوئی بھائی آپ انٹی انکروشمنٹ کر لو انکروشمنٹ رائے چلاو تو کیا کرو گنگو مار دو گا سب لوگوں کو بھائی انکو ہٹاؤ گے نا ہٹاؤ گے تو کہاں جائیں گے انکو اپنا گھر تو ہے نہیں ایک پارک سے نکال دو گے تو کسی دوسرے پارک میں جائیں گے کسی دوسری سارے ہوا میں تو نہیں چلے جائیں گے نا بھائی زمین پہ رہیں گے نا بھائی انڈیا چلے جائیں گے کیا بھائی افغانستان کے بوٹر کے بعد باہر پھیک کے آ جاؤ گے کیا کہ ایران پھیک کر آ بھائی ملک کے کسی کونے میں چھوڑ ہو گے نا ان کو کبزہ کریں گے نا کسی پارک کو کبزہ کریں گے نا تو یہ تو سلویشن نہیں ہے تصویر آ جائی گی اگبار میں کہا جگہ صاف ہو گئی یہ ایمپریس مارکٹ کی تصویریں چلا رہے ہیں کہ وہ یہ بڑا پارک بنا لیا اچھا بھائی تو جو ان لوگ کو اٹھایا ہے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں چلے گئے مر گئے سارے لوگ مچھوں کے چلے گئے جو لوگ وہاں بیٹھے گئے تھے وہ چلے گئے یہ انہوں نے اپنی جگہ خرید دی کوئی نہیں انہوں نے کسی جگہ کو جا کر پھر کبزہ کیا ہوگا ہنڈیڈ پرسنٹ کسی روٹ پہ بیٹھے ہوں گے کسی بھٹھا دے روز ہی کمانی ہیں ان کو ان کو روز ہار کمانا ہے تو میرے ساتھیوں یہ جو تمہاری پولٹکس جب تمہیں یہ پتا چل گیا جب یہ جہاں تک اگر میرے ساتھ ہو کہ اربنائزیشن ابھی بڑھنی ہے اور اور اس کا کوئی روک تھام نہیں ہے ڈائنمکس چینج ہو رہی ہیں انڈیا کی مثال دے دی دنیا کی مثال دے دی پانچ دنوں میں دس لاکھ لوگ دنیا بھر میں مائیگریٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں ہر ایک منٹ میں اکتس لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں کسی نہیں کام کیا گی کس کی بھیگری نہیں ہے ہم بچپل میں پڑھتے تھے کہ ہمارے ہاں میں جب اسکول میں تھا آپ بھی جب اسکول میں میری عمر کے لوگ ہیں ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے کہ پاکستань معاشرتی علوم میں پڑھتے تھے میں بھی پیلے سکول سے پڑھا ہوں معاشرتی علومforward اس ل Products آج میں کہتے ہیں پاکستان studies تو میں معاشرتی علوم اس لھی کہہ رہا ہوں تاکہ کہ جو میری طرح کے پیلے سکول والے ہیں اس کو سمجھ سکیں معاشرتی علوم معاشرتی علوم میں جب ہم پڑھتے تھے کہتے تھے پاکستان ہمیں رٹہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کی بیس فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اور اسی فیصد آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے بھئی یہ بزرگ سر ناہے لائے میں اتنا بڑا نہیں ہو یار آپ لوگ صبح سکیت داڑیوں والے جو سر ہر آ رہے ہیں او بھئی یہ میرے کلاس میٹ نہیں ہے سارے یہ سارے جو سر ہر آ رہے ہیں سارے سکیت داڑیوں والے یہ میرے کلاس ویلو نہیں ہے سارے آپ لوگ سمجھے کے مطبع ہیں آج ہی بھنے نہیں آج ریشنج ہو گیا آج لوگ پڑھا رہے ہیں کہ سکسٹی پرسن آج وہ ہے فارٹی پرسن فارٹی پرسن آبادی جو ہے وہ میرا سارا چیک اس میں جو جو سوشل میڈیا پہ اور ویکیپیڈیا پہ پاکستان کی سٹدیوں میں چکیتی نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ فارٹی پرسن آبادی جو ہے وہ فارٹی سکس پرسن وہ جو ہے وہ شہروں میں آ گئی ہے اور اسی طرح تک 40 45% جو ہے وہ گاؤں میں جو کہ رونگ ہے میرے حساب سے اب گاؤں گوٹوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہاں پر فصل فصل کر چکی ہوتی ہے تو 30 فیصد آبادی گاؤں میں رہ جاتی ہے 70 فیصد شہروں میں 70 فیصد شہروں میں 30 فیصد آبادی گاؤں گوٹوں میں رہ جاتی ہے ہاں یہ انفلکس آتا جاتا رہتا ہے اس میں سے 5% 60% آتا جاتا رہتا ہے لیکن سیزن کے حساب سے سیزن کے حساب سے یہ جو سارے مزدور ہیں یہ شیٹرنگ کا کام کرتے ہیں یہ سارے کسان ہیں جب کٹائی کا ٹائم آتا ہے دو مہینے کے لیے یہ ادھر بھانتے ہیں اپنے آناچ جمع کرنے کے لیے آپ کو شہر میں کوئی شیٹرنگ لگانے والا نہیں ملے گا میں نے کسٹرشن کا کام کیا ہوا ہے تو مجھے یہ تجرب ہوئے آپ کو اپنے تجربوں سے آگا کرو آپ کو شہر میں پورا شہر خالی کراچی کوئی شیٹرنگ کا کام کرنے والا نہیں ملے گا مزدور کیا ہو گیا بھائی بھائی فصل کاٹنے گئے سارے کے سارے یہ فصل کاٹنے والے تھے سارے سارے کسان ہیں سارے کسان ہیں جو یہ تمہیں آج کی ڈینمیز بتا رہا ہوں ساتھی ہو یہ ہم اپنے ساتھ سامنے یہ سب چیز ہو یہ ہماری پولٹکس کا پہ اثر انداز ہو نہیں اگر یہ نولیج ہمیں نہیں ہے تو ہمارے فیصلے آگے کے ٹھیک نہیں ہیں اگر یہ انفورمیشنز یہ نولیج نہیں ہیں تو you will be heading towards the wrong direction hundred multiply by zero equal to zero zero محنت یہ سب بیکار ہو جائے گی ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے تو یہ سب چلے جاتے ہیں تو یہ والن فلکس تو اس لیے یہ جو اب آپ یہ کراچی کا جو فنومنا ہے آپ کا سارا چونکہ یہاں پہ اربنائزیشن ہے اور دنیا نے یہ بتا دیا اس کو کہو دنیا نے یہ بتا دیا کہ اس اربنائزیشن کو اپنے مفاد میں حل کرنے کا واحد طریقے کار یہ ہے یہ یوین کی ریپورٹ ہے یونینڈیشن کی اور وہ ہے ایفیکٹیڈ لوکل گورنمنٹ ایفیکٹیڈ لوکل گورنمنٹ دنیا بھر میں اس ایس اربنائزیشن کو کنٹرول کرنے کا واحد جو طریقے کار ہے وہ ایفیکٹیڈ لوکل گورنمنٹ ہے کہ آپ یہ کوئی پرونشنل گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں جو اس پر انتظامات نہیں کر سکتی یہ کوئی فڑی گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ شہر بنانا اس کو بسانا اس کو چلانا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے تو میرے ساتھ کیوں میں کنگلوٹ کرتا ہوں کہ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سیاست کے اوپر اب یہ جو لوگ جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں لگا رہے تھے لگا رہے ہیں میں مہاجر ہوں آپ پختون ہوگے آپ بلوچ ہوگے آپ سندھی ہوگے آپ پنجابی ہوگے آپ کو اپنے پنجابی ہونے پر سندھی پختون ہونے پر فخر ہے مجھے اپنے مہاجر ہونے پر فخر ہے لیکن اگر لیکن اگر لیکن اگر اگر آپ کو اپنے نسلوں کے لیے بہتر فیصلے کرنے ہیں تو یہ ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی ہے کہ جیموگرافیز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اور آئندہ بیالیس سالوں تک پہتالیس سالوں تک کی سٹڈیز آگئی ہے کہ یہ چینج ہوتی رہے گی تو تم چاند پہ تو رہے نہیں رہے ہو جب دنیا میں چینج ہو رہی تو تم بھی سے دنیا میں رہے ہو ہومن سائی کی ایک ہی ہے آپ کے ہاں جو اور تیزی سے چینج ہو رہی آپ اس کی طرف نظر کوئی سیاستدان نئے شہر بسانے کی بات نہیں کر رہا کبھی بھی تم لاکھ آئی ایم ایف کے اوپر لون لے لو تم لاکھ جوہے وہ ایف بی آئر کو جوہے وہ گھروں میں پدوا دو تم لاکھ جوہے وہ پیٹل کی قیمتیں پڑھا لو تم لاکھ بجلی کی قیمتیں پڑھا دو تم لاکھ گیس کے اوپر تم سارے جوہے وہ اس کی مراج جو دی گئی اس کو واپس لے لو سبسیڈیز واپس لے لو تم ایکانومکلی گروہ نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے دنیا یہ کر کے دیکھ چکی فیلو تمہیں نئی ایجادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرس اوپ دی سٹوری ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان چلانے کا فارمولا کیا ہے سٹوپڈ ہے لوگ پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کس 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 نشے میں موجود ہیں کہ دنیا کو دیکھ نہیں ہے کہ دنیا کیا ہو رہا ہے شہر بس آئیں گے ایکانومک ریولیوشن لے کر آئیں گے دس لاکھ کی ایک انڈسٹرل زون لگائیں گے زمین پڑی لیے پاکستان میں ایک انڈسٹرل زون لگائیں گے وہاں پر انفرسٹرکچر بچائیں گے اور ایک دس لاکھ کی آبادی کریں گے ایک دس لاکھ کیاں گے اس کو اس پورے راستے میں اپنی معاش کا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آتا یہاں آکر وہ ٹھیلہ لگاتا ہے کنڈسٹری کرتا ہے رکشہ چلاتا ہے وہ گاڑیوں کی صفائی کر لیتا ہے اس کو معاش مل رہا ہے اس کو معاش اس کے گھر کے پاس دو گے نہیں آئے گا اور جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جو آلڈی رہ رہے ہیں چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو پانی تو اسی دس لوگوں کا ہے یہاں پر تیس لوگ اور آگئے تو جو دس لوگوں کا پانی تھا یہ بھی خراب وہ جو صور نظام تھا دس لوگوں کے لیے اب تیس لوگ اور آگئے بھئے گھر میں اگر فرض کرنے دو کمرے ہیں چار افراد رہنے کی گنجائشی اور دو ایکسٹر تکیے اور تکیے اور جو کمبل رکھے میں انہوں نے دو میمان آجائے ہیں ایکسٹر تو دودھارہ ہو جائے گا لیکن اگلے دن صبح دروازہ کھولا بیس میمان آجائے تو جو چار پہلے کے رہ رہے گنجی بینین ختم ان کا بھوٹ شرم خراب ان کا کچن تباہ برباد ہو گیا نا تو یہ شہر بھی اسی طرح ہو گیا نا آپ کا یہ جو آپ کو تباہی نظر آئی ہے یہ ایک دن کی بوئی ہوئی نہیں ہے یہ جو آلائشیں آپ نہیں اٹھا پا رہے یہ جو آپ کے نالے آپ کے گھروں میں بھوز گئے ہیں نالے ایسے ہی ہے نا بھئی محمود آباد کے گھر بھئی محمود آباد سے نالا جا رہا ہے کوئی شہریہ ہے اتنا نالا اور فلو ہوا کہ پیچھے کی دیوار توڑ کر ایک ہزار گس کے بنگلے کی دیوار اس میں توڑی گھر والے گھر والے وہ کہیں پہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے گھر باتھر کا تالہ تھا بند اس نے محمود آباد کی کہ نالے نے اور فلو ہو کر پیچھے کی دیوار توڑ کر گھر میں جو پانی کا پریشر آیا سارے فریج بیڈ روم بیڈ فریج لے کر وہ اگلا دروازہ پیچھے سے دیوار توڑ کر پانی داخل ہوئے اگلا دروازہ توڑ کر بہار آ گیا پانی سارے فریج گھر کے سارے سامان ایسے روڈ پر تیارے اتنا پریشر ہے پانی کا ابھی یہ بات بتا رہو اتنا اگلے سامنے والے گھر میں لوگوں نے چھت پہ جا کر اپنی جان بچائیے پانچ پہ چھوٹ پانی سامنے والی سامنے والے گھر کے پاس ہے نالا پھوٹا ہے پیچھے سے یہ دیکھیں اس گھر کے پیچھے والی دیوار توڑی اس تمام پانی کے سسٹم توڑ کر گھر کا سارا فریج سارا سامان روڈ پر تیار اور سامنے کی دیوار دروازے توڑ کر جو گھروں میں داخل ہو اور لوگ چھتوں میں جا کر یہ کہ یہ یہ ہو رہا ہے تمہارے ہم یہ 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 کی تیاری نہ کرنے کی وجہ کا نتیجہ ہے یہ اس کا سولیشن ہفتہ صفائی بنانا نہیں ہے باس لیکس کلین کراچی کی کیمپین چلانا ٹیوٹر پہ نہیں ہے نہیں ہے تصویر کھجوانا ایڈرلو دینا نہیں ہے نہیں ہوگا اس سے ملک چلانے والوں کو کہہ رہا ہوں ہوش کرو ہوش کرو اب بھی ہوش کرو سیدھے رستے پہ آؤ دنیاں سے دیکھو سیکھو اور یہ رستہ ہے آرگنائزیشن ایز دکی آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے آپ اس پورے فنانونا کو نہیں روک سکتے اس فنانونا میں ہم یہ پاک سے زمین پارٹی چلا رہے ہیں اس اس پوری تو چیز ایسی رکھو کہ جو کہ کبھی بھی افسیلیٹ نہ ہو اس کا فیشن ہمیں شہر ہے بھئی شرد لینے جاتے ہو آپ ایک شرد لینے جاتے ہو پہلے وہ پہلے پہنٹے پہنٹے تھے لوگ وہ بیل بوٹم ایسی تھی یہاں سے ٹائٹ اور آگے سے پہنچے پہنچے بڑے بڑے ایسی تھا تو ابھی تو نہیں ہو فیشن ہے گیا تو ابھی کوئی خلدے رہا جا کے اس کو بیل بوٹم بہنن کے کوئی آئے گا کل آفیس ریکارڈ لگے گا نہیں لگے گا پتھر ماریں گے لوگ اس کو پیچھے سے پھر زمینہ نراض ہو جائے گا کہ وہ ذمہ دار ہوگا تو کہے گا عزت نہیں کر رہا اس کی وہ فیشن ہوتڈیٹڈ چیز پین کرائے نا بھائی تو لوگ مزاگ بڑائیں گے کہنے گا مزاگ بڑائیں گے تو انسان کیا کرتا ہے ایسی چیز لیتا ہے کہ جو آج بھی فیشن میں رہے اور کل بھی فیشن میں رہے اس کی وہ اپسوڈیٹ نہ ہو وہ اس کی ڈیٹ ایکسپائری نہ ہو اس کی ایکسپائری کی ڈیٹ بڑی لمبی ہو تو یہ جب پاکسہ زمین پارٹی کا نظریہ ہے یہ آج کے لیے بھی ہے اور تمہارے آنے والے کل کے لیے بھی ہے یہ نظریہ تمہارا اس گلوبل انوائیمنٹ کے اندر یہ نظریہ دوسروں کا نظریہ دوسروں کے چراغ گل ہوتے چلے جائیں گے دوسروں کے انوائیمنٹل کنڈیشن دینیمکس ہی کینگ ہو جائے گی ہو رہی ہے تمہارا نظریہ ہر آئندہ آنے آج کے لیے بھی ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لوگوں کے لیے بھی ہے تم چونکہ پہلے سے تیار ہو تو لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں بجائے گا تمہارے آپشن کے علاوہ ساتھ یہ اس والی بات پہ میں اس کو یہاں پر ابھی اس کو آج کے لیے پوس کرتا ہوں اس کو اس کو کلوس کرتا ہوں یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور میں جب جب بات کروں گا میں اس سے آگے کی بات کروں گا میں دنیا میں تمہیں مثال کیوں بتانا چاہ رہا ہوں جب تم جا کر کسی کے آگے کھڑے ہو جم سے ہی پوچھے تمہارے گھر والے تمہارے پڑوس والے کہ کیوں پاکستر زمین پارٹی میں کام کر رہے ہو مقصد کیا ہے تمہارا ویجن کیا ہے تمہارے پاس تمہارا نظریہ ویجن کیا ہے تمہارے پاس کیا کروگے پاکستان میں کیا کروگے شہر میں تم کیسے معاشی حالات ٹھیک کروگے کیسے صحت صفائی کے معاملات ٹھیک کروگے پاکستان کی غربت کا مسئلہ کیسے حل کروگے پاکستان میں standard growth ہے وزیراعظم کہتا ہے اس کو standard growth کو کیسے حل کروگے پھر ساتھیوں ہمارے پاس کچھ جواب ہم دے پائیں گے ان سارے سوالات میں سے کچھ جواب ہم دے پائیں گے ان ساری باتوں میں اگر ہم نے چار باتوں پہ بھی دو باتوں پہ بھی اگر ہم نے جواب دے دیا یہ 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 جو کہ کوئی دنیا میں اس کو رد نہیں کر سکتا تو ہم right track پر ہیں ان باتوں کو سمجھو سوچو absorb کرو اور آگے اس کی تبلیغ کرو یہاں پر یہ اس لیکچن والی ساری بات جو میں جس چیز کو آج منشن کرنا چاہتا تھا جہاں سے اور میں نے بہت شورٹ کیا آج کے پوائنٹس کو بھی پھر میں نے بہت شورٹ کیا اور مجھے پتا ہے کہ ٹائم میں جان بوچ کر جو وہ گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خود شرمین جگی ہوگی اور پھر میں اپنی ساری اگلی بات جو بھول جاؤں گا بس میں زیادہ ٹائم نہیں کرو دو تین منٹ اور وہ یہ کہ دو کام شروع کرنا یا یہاں پر ابھی اس ارگنیزیشن کی بات جو وہ ختم ہو گئی یہاں پر اس کی بہت لمبی کہانی ہیں جب جب بات کروں اس کے آگے کی بات کریں ہم لوگ آپس میں پھر ہم ڈیبیٹ کریں پسٹن کرنا آج نہیں کبھی ہم ملیں بیٹھیں تو اس میں سے سوالات نکلیں تو اب جاگر ریسرچ کرو اس کے اوپر اتنی باتوں وہ لے دے جاگر ریسرچ کرو پھر سوالات کرو تو میں بھی تم سے سیکھوں گا اور پھر جو مجھے پتا ہے وہ بھی میں شیئر کروں ہم آپس میں پھر اسمو سیکھیں گے اس کو ڈیبیٹ کو اپن کرتے ہیں کوئی بھی اقل اقل نہیں ہم آپس میں اس میں سیکھیں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اس کی کرکس پاکستان میں اب ایک لائن میں اگر اس کو کنکلوڈ کریں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو تیزی سے نئے شہر بنانے پڑیں گے پلین نئے شہر بنانے پڑیں گے اس کا there is no two ways there is no other way around there is no there is no alternative to this ہر حال میں اگر جو ایکانومیکلی جو پاورفل ہونا ہے اگر جو سوشلی پاورفل ہونا ہے اگر لوگوں کو خوراک دینا ہے تعلیم دینا ہے تینکر پیدا کرنا ہے اگر ادھاکال زیادہ پیدا کرنا ہے اگر معاشرے کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو شہر بنانے پڑیں گے کوئی اس کے آگے جواب نہیں شہر بنانے پڑیں گے بھائی ہر حال میں شہر بنانے پڑیں گے جتنی دیر کرو گے اتنی زیادہ تباہی بربادی اپنے اوپر لوگ اس کے بعد مجبوراً کرو گے تو جو یہ وہ تمہارا تمہارا تمہیں تمہیں مجبوراً کچھ چیزوں کو سیکریفائس قربان کرنا پڑے گا پلین کر کے کرو گے پلین کر کے کرو گے تو زیادہ افادیت حاصل کر سکو گے تو مجبوراً نہ کرو پلین کر کے کرو تو پاکستان کے اکمرانوں کو سنگ کے اکمرانوں کو سٹی شہر کے اکمرانوں کو یہ کام جائے کرنا چاہیے حکومت وقت کو اس طرف سوچنا چاہیے اب میں دو باتیں جو کرنا چاہتا ہوں اپنی تنظیم کی حوالے سے وہ یہ کہ ہم دو کام ساتھیوں آپ نے جلسہ کر لیا اچھا ہوا تو اس کا ایک الگ ایمپیکٹ ہے خدا نہ خاصتہ برا ہوتا تو اس کا ایک الگ ایمپیکٹ ہے برا ہوتا خدا نہ خاصتہ تو میں بھی آج بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر چونکہ اچھا ہو گیا چونکہ کامیاب ہو گیا الحمدللہ اور آپ نے آپ کی محنتوں میں کامیاب ہوا ہے یہ جو آپ نے محنت کیلس بنا کر محنت کیا اس کو کہ اس سے دو مہینے پہلے جلسہ ہوا تھا چار ہزار آٹھ سو کرسیاں بچی تھی ستر فیصد کرسیاں خالی تھی کاٹ کر جلسہ کیا ہمارے جلسے کے پانچ دن کے بعد جلسہ ہوا نو پارٹیز نے مل کر کیا آدھا گراؤنڈ ہماری جگہ کے آدھا جگہ آدھا جگہ انہوں نے لی آدھے سے زیادہ گراؤنڈ جو وہ سادھی جگہ بیوی خالدہ تم نے دنیا کو حیران کر دیا نہ تمہارے پاس وزیر آدم نہ تمہارے پاس وزیر آلہ نہ تمہارے پاس آپ نے آنے والوں پہ آپ نے آنے والوں پہ سلام ہے تمہارے نظریہ کی سچائی پہ کتنا سچا نظریہ ہے کہ آج کے اس معاشرتی چکا چون میں جہاں پر انسان بھاگ رہا ہے پاور پیسہ پوزیشن کے بیچے وہاں پر تمہا تم کسی کے گھر کے آگے سے کشرا نہیں اٹھوا سکتے آج وہ اپنی ماں بینوں بزرگوں کے ساتھ چھے مہینے کا بچہ بھی گود میں نوی سال کا گوڑا بھی ویڈ شیئر پر آ رہا ہے یہ ہے ہماری کامیابی جس میں تم کامیاب ہوئے جس میں تم کامیاب لیکن میرے ساتھی ہو لیکن ہر کامیابی اپنے ساتھ ذمہ داری لے کر آتی ہے کاندھوں پہ خدا را خاصتہ ناکام ہوتے کوئی مسئلہ نہیں تھا کامیاب ہو گئے ہو اب دنیا اکیس جولائی کے بعد جو لوگ تمہاری طرف نہیں دیکھ رہے تھے تمہیں دیکھنے لگے ہیں تمہیں دیکھنے لگے ہیں تم میٹر کرنے لگے ہو دنیا کی نظریں تمہارے پر آ گئی ہیں تو اب ہمارے کاندھوں پہ ہمیں اس کامیابی کی ذمہ داریوں کو فیل کرنا چاہیے اپنے شولڈر سپیس کی ذمہ داریوں کو محسوس اس کے بھاری پن کو محسوس کرنا چاہیے تو تم ایک کامیاب فاتح کارکن کی طرح بیہیف کرو ذمہ دار کی طرح بیہیف کرو جس کے کاندھوں پہ کامیابی کی ذمہ داریاں ہیں تم لاہو بالی نہیں ہو سکتے آپ لوگوں نے تم سے امید لگا لیے کیوں آئے تھے لوگ تمہارے جلزے میں گانہ سننے اور پھر مستویٰ کمال کی تقریف سننے نہیں امید لے کر آئے تھے کہ تم ان کے مسیح بنو گے یہ امید لے کر آئے تھے کہ تم ان کے اس سب سے نا امید ہو کر تمہارے پاس آئے تھے کہ تم اب ان کے بچوں ان کے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرو گے اس کو فیل کرو اس پہ کپ کپاؤ اس پہ ڈرو اس کی ذمہ داری فیل کرو تمہارے ایٹیٹیوڈ میں چینج آ جانا چاہیے تمہارے رویے میں بدلاؤ آ جانا چاہیے تمہاری چھوٹی موٹی کوتائیوں کو جو ہے وہ بلکل اب ختم ہو جانا چاہیے نہیں آپشن اب اب نہیں آپشن تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کوئی منزل پہ نہیں پہنچ گئے وہ ایک جلسہ کر کے اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے تم نے پہلی سیڈی ہے منزل نہیں ہے پہلی سیڈی ہے ابھی منزل پہ جانا ہے لوگ انہوں کو آس لگا لی امید لگا لی اس شہر میں مزیر آدم والی پارٹی بھی ہے وزیر اعلیٰ والی پارٹی بھی ہے میر والی پارٹی بھی ایم پی ایمینے والی نہیں گئے ان کے پاس نہیں گئے ان کے جلسوں میں تمہارے پاس آئیں تمہارے پاس آئیں بہت بہاری ذمہ داری ہے تو کیا کرنا ہے دو کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو پیر آ رہا ہے ہم نے ابھی اوپر میٹنگ کی ہے نیشن کاؤنسن سنٹر کیابنٹ کی تمام بسٹر کے ذمہ داروں سے کہ ہم پیر سے بھرپور طریقے سے ہم گراؤنڈ پر اتر رہے ہیں دوبارہ دیکھو ہماری ساری تین ساڑھے تین سال کی باتوں کو اللہ تعالی نے اس ایک ہفتے کی بارش میں کھول کر سامنے رکھ دیا کھول جو لوگ ہمیں کہتے تھے مستقبہ بھائی آپ اتراز کرتے رہتے ہیں آپ برا بولتے رہتے ہیں نہیں بول لے آپ مجھے برا بول کیا میری کسی نے بھیانس چورائی کہ میں کسی کو برا بولوں میری کسی نے ذاتی کو مجھے نقصان پہنچا ہے مجھے کیا بڑی برا دنے کیا نہیں میں جو تم آج تباہ ہونے کے بعد دیکھ رہا ہوں یہ میں پہلے سے دیکھ رہا تھا میرا یہ مسئلہ ہے مجھے اللہ یہ پہلے سے دکھا رہا تھا مجھے اللہ نے یہ ایکسیز دیا ہے مجھے اللہ نے یہ اللہ نے یہ نالج دی ہے مجھے اللہ نے ان عودوں سے گزارا جہاں میں دیکھ سکتا تھا کہ کیا تباہی بربادی ہونے جاری ہے دیکھ لیے تم نے ایسی تباہی بربادی نہیں دیکھی تھی شہر نے کہ بخرید کی خوشی کے دن جہاں لوگ خوشی کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پر جنازوں کی نمازیں پڑھائی جاری تھی اس سے برا وقت آئے گا کوئی شہر پہ جوان جوان بچے چارٹڈ اکاؤنٹن بننے جا رہا ہے بچہ ماسٹرز کمپیٹ کرنے جا رہا ہے بچہ ماں نے پیدا کرنے کے بعد کتنی مشکل سے اس کو پڑھ کر کے یہ اس قابل کیا ہوگا اور وہ کوئی جنگ لڑنے گیا جو مارا گیا وہ کوئی بلوے میں گیا جو مارا گیا وہ کوئی یہاں پر کوئی کرفیو لگا ہوا تھا کہ نکلا تو اس کو بوڑی پڑھ گئی یار مر گیا وہ گھر سے باہر قدم رکھا پانی میں پیار رکھا مر گیا بندہ اتنی آسان ہو گئی ہو موقعا پہ یہ بہت سارے دنوں کے سالوں کا بویا ہوا بیج ہے جو یہ شہر کاٹ رہا ہے اور اسی آگائی کے تحت تم نے اور میں نے یہ جہاد شروع کیا ہے آواز لگا رہے ہیں کہ دیکھو آگے گڑا ہے آگے کھڑا ہے آگے گھروں گے دیکھو سمجھ جاؤ دیکھو سمجھ جاؤ تو یہ تباہی بربادی دیکھ لی تو اب کوئی نہیں بولنا اب مصطفیٰ کمال کا بولنا اب ہر روزانہ بولا کر کہنے پرا بولو اب بولنا پرا نہیں لگ رہا ہے مصطفیٰ کمال کا تو یار سمجھو اس کو تو ساتھیوں میرا تمہارا جو کام ہے میرے ذمہ داروں کا کام ہے تمہارا کام ہے ہم لوگوں میں دوبارہ نیچے اتریں اس کو کونسولینڈیٹ کریں اپنے جلسے کے بعد ہماری عید کی عید کا موسم آگے تھا ہم اس طرح لوگوں کے پاس جلسے کی کامیابی اور یہ تباہی بربادی کو کلپ کر کے ہم نے لوگوں کے درمیان اترنا ہے اس لیے کہ لوگوں کے پاس آپ پی ایس پی کے علاوہ تو دوسروں آپشن ہوب نہیں ہیں ان کو یہ تمام چیزوں کے اوپر ان کو سولٹ کرو کونسولینڈیٹ کرو لوگ کرو اور آگے کا پلین بتاؤ آگے کی ہوب دو آگے کا پلین بتاؤ اپنے سارے بتاؤ کہ ہم کیا 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 کر سکتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم دو چیزیں لے کر اتر رہے ہیں ایک تو چونکہ اگلے چھے مہینوں کے بعد تقریباً چار سے چھے مہینوں کے بعد بلدی آتی انتخابات ہے بہت بڑا پروسس ہے تو ہم منڈے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ایک فارم ہم نے تیار کیا ہے ہماری سنٹرل گیبنٹ کے لوگوں نے مل کر ہم نے اس کو چیک کر لے چیزیں ٹھیک ہیں اب وہ منڈے سے ہم انشاءاللہ سنٹرل گیبنٹ کی نیشنل کاؤنسل کی ڈسٹک کی تاؤنس کی بن کر سب یہ گراؤن پر اتریں گے اور اگلے بلدی آتی انتخابات کی امدواروں کے لیے انٹرویوز اور شورٹ لسٹنگ شروع کریں گے ایک تو یہ کام کریں گے ایک تو یہ کام کریں گے اس کے انٹرنوز شروع کریں گے اس لیے کہ پانچ ہزار کو کینڈیڈیٹ چاہیے جو کہ جو گلر پانچ ہزار پھر اس کے بعد سب کینڈیڈیٹ تو نہیں ہوگا کم سے کم دو دو بندے ایکسٹرہ رپو تو پندرہ ہزار لوگ تو انہیں سیلک کرنے ہیں تو پندرہ ہزار لوگوں کو سیلک کرنے کے لیے پچاس ہزار لوگوں سے ملنا پڑے گا تو دو افتے کا کام تو نہیں ہے سریعہ آپ تو جلسہ سمجھ کر کے سمجھ رہے تھے بس اب جو وہ لنکا پتہ ہوگی ہے اب سوچروں کے جلسہ کامیات کیوں کیا یہ برائی نہیں آتی اللہ تم سے راضی ہو تم سب لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نواز تا چلا جا رہا ہے ساتھیوں جو لوگ ہمیں ایک سال پہلے کہتے تھے کہ ختم ہو گئی پی ایس پی ختم ہو گئی پی ایس پی کیوں کیونکہ وہ سیڈ جیت گئے تھے کہتے ہیں ہم فاتح ہو گئے ہم جیت گئے اور ہمیں کہتے تھے ہم ہار گئے کیوں کیونکہ ہم سیڈے نہیں جیتے تھے آج اللہ نے ایک سالوں کے اندر بتا دیا کہ ہارنے والا کامیاب ہو گیا اور جیتنے والا ناکام ہو گیا ہارنے والا کامیاب ہو گیا جیتنے والا ناکام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ definition جو وہ اس پہ explain کر دیا کہ سیڈ جیتنا کامیاب ہی نہیں ہے سیڈ جیتنا اللہ کی رضا ہوگی تو ہارنے والا کامیاب ہوگا اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو جیتنے والا بھی جو وہ ناکام ہوگا اللہ نے ثابت کر دیا یہ کہ سیٹوں سے کسی کی کامیابی ناکامی جج کرنے والا ہمیشہ غلطی میں رہے گا ہمارا قلب اللہ تھا والی وارث ہمارا آج بھی اور آخری سانسوں تک اسی کی رضا کے لیے سب سے دوستی کریں گے اور سب سے دشمنی کریں گے اس کی رضا کے لیے سب سے دوستی کریں گے سب سے دشمنی کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے جو بھی انسانیت کے لیے کی بات کرے گا اچھی بات کرے گا سارے دوست ہیں جو انسانیت کے خلاف بات کرے گا گھر کا بھائی دیو تو اس کو دشمن سمجھیں گے اور دشمن کی طرح پریٹ کریں گے تو ساتھ یہ کام کرنا دوسری بات اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے ویگ سے ہم نئی پی ایس پی کی ممبر سازی مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ممبر سازی مہم نئے کارکنوں کی مہم مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے بیج لگایا پودا بنا کہ جولائی کو پھل ہو گئے اب اس کو پھل کو توڑو گے نہیں توڑو گے کارکنان پھل ہیں نا سارے کارکنان بناو گے نہیں بناو گے یا تم لوگوں نے اتنی رہنا ہے تم لوگوں نے فیصلت دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری یہ یاردہاری رہے بس اب نئے لوگوں کو نہیں آنے دینا ہے ابقی بولو نئے لوگ چاہیے نہیں چاہیے یہ کارکنوں پڑا کرنا ہی نہیں کرنا ہم اس اس دعداد میں ہم ہمیں مشکلات ہوں گی کامیاری ہیں تو لوگوں ہم اسی لئے کام کر رہے ہیں صبح دو بیل شام کے اپنے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بڑھائیں تو ہم نئی ممبر سازی مہم لانچ کرنا یہ دو نئے پروجیکٹ ہم لے کر جا رہے ہیں اور اگلے ہفتے سے ہم نے یہ جو منڈے شروع ہوگا انشاءاللہ ہم نے گراؤنڈ بے ہونا ہے ہم نے گراؤنڈ بے ہونا ہے لوگوں کے درمیان ہونا ہے ساتھیوں ساتھیوں بہت زیادہ اپنے اپنے اوبر نظر ڈالو بہت یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ دیکھو تم سمندر میں سفر کرتے کرتے چلے آ رہے تھے تمہیں ساحل نظر نہیں آ رہا تھا اب تمہیں دور سے ساحل نظر آ رہا ہے تم نے بہت کٹھن سفر کر لیا تین سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں تمہیں ساحل نظر آ رہا ہے بہت اعتیاض سے کشتی چلانی ہے کہ ساحل کے قریب آ کر نہ ڈوبے سارے توفانوں سے مقابلہ کر کے آ گئے ہو اب اس کشتی کو ساحل نظر آ رہا ہے سامنے اس کو ساحل کے قریب لا کر نہیں ڈوبونا اور وہ کب کوئی بار سے کتنے وار کرنے تھے تمہارے اوپر کر دیئے تم سب سے سارے بھور سے توفانوں سے لڑ کر نگل آئے ہو اب کشتی کے اندر والوں کی غلطی سے کشتی دوبے جی خدا نہ خواستہ تو ایسے ہو جاؤ سارے ایک مطفی کی طرح ہو جاؤ ایک مطفی کی طرح ہو جاؤ یہی پر شیطان حملے کرے گا خدا کی قسم حملے کرے گا اور کر رہا ہے یہی پر شیطان حملے کرے گا اور کر رہا ہے بھئی کسی نے کہا کہ بھئی کسی نے کہا کہ بھئی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں تو کسی فضلک نے کہا کہ نماز میں نہیں آئیں گے وسوسے تو اور کب آئیں گے وسوسے اس لئے کہ وہی تو اللہ کے لیے کھڑا ہوا یہاں پر شیطان حملہ اگر ایک بازار میں گھنے والے کو تو شیطان کہتے ہیں بھئی میرا کام یہ خود کر رہا ہے بازار میں گھنے والے اس کے عور پر میں کیا ٹیک کروں بلکہ یہ تو جو ہے وہ میرا بھی کام کر رہا ہے میں اس کو پھیر ہی نہ مال لوں گئی شیطان بولو نے اس کو پھیر بھئی نماز پڑھنے والے پہ تو بس بسے ڈالے گا نا دوست نماز پڑھنے شیطان کہاں آئے گا جہاں پر اللہ کا ذکر ہے جو رسید ہے رسید تو بھائیو شیطان حملہ کرے گا کر رہا ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا ایسے ہو جاؤ ایسے سب ایک دوسرے سے پیٹ سے پیٹ ملا کر سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو اپنے دلوں میں اتھار لیں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے سب ایسے ہو جائیں اتنی برکت آئے گی کوئی شیطان کو جگہ نہ دو کوئی شیطان کو جگہ نہ دو یہ کشتی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس کو ساحل سے قریب کوئی حاستہ پیش آ گیا تمہاری تم پر نسلوں کی بدعائیں آئیں گی کس لئے کہ تم ساحل پہ پہنچ کر اپنے محلاد بنانے کی فکر نہیں کرنے جا رہے اتنے لوگ تو مر رہے ہیں کرن سے بجلی سے گٹر میں گر کر گٹر میں لا پانی پھی کر بجلی کے بغیر مر رہے مر رہے تم آخری امید کی کرن بن کر نکلے ہو اور تم اتنے سارے انسانوں کی امیدوں پہ پانی پھیر ہوگے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاؤ گے دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ قبر بھی تباہ اللہ مرے گا بہت بری طرح سے تو اللہ تعالی نے تمہیں حمد دی تم نے گولیاں کھا لی تم نے لاشیں اٹھا لی تم نے زمانے کے جبر اور ظلم کو سہ لیا تم نے سب کے تانے سن لیے تم نے ایسے اندھیرے میں اپنے آپ کو زندہ رکھ لیا جہاں پر ایک روشنی کی کرن نہیں آ رہی تھی ابھی ایک سال پہلے تک اللہ نے تمہیں استقامت دی اللہ نے تمہارے 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 میں اور دنیا کے سارے انسان مل جائیں تو ایک آدمی کو بھی تم باغ جنا نہیں لاسکتے تھے ایک بیٹی ماں بہن کو بھی نہیں لاسکتے تھے اگر اللہ نہیں ڈالتا ان کے دل میں لاسکتے تھے تم لاسکتا تھا مصطفیٰ کمال نہیں لاسکتا تھا ایک آدمی کو نہیں لاسکتا تھا اپنے گھر کے بچے کو نہیں لاسکتا تھا تم ایک آدمی نہیں لاسکتے تھے یہ اللہ نے مہربانی کیے تمہارے اوپر ہزاروں ہزار ماں و بہنوں یہ نہیں پتا چلاتا تھا کہ عورتیں زیادہ ہیں وہاں پر مرز زیادہ ہیں ایک ریلہ آ رہا تھا ایک ریلہ جا رہا تھا یہ تم نے کیا یہ میں نے کہ نہیں کیا اللہ کی دین ہے اللہ کس کو کس کو منصف والوں کو رسوہ کر رہا ہے تمہیں عزتیں بکھی رہا ہے خدا کے واسطے اس کو اس پیس کی قدر کرو اس کو سمالو اپنے کندوں پہ ذمہ داریاں محسوس کرو تمہاری راتوں کی نین اڑ جانی چاہیے میں یہ دعا کرتا تھا کہ اب ریلیکس کروں گا جلسہ ہو جارہا ہے خدا کی قسم جلسے کے بعد نہیں نہیں آتی کہ اب آگئے آپ کیا کریں انید لگا لیے آپ کیا کریں تو ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیور کرنا ہے دینا ہے دینا ہے دینا ہے دینا ہے ان کو خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ سولیڈ راک تمہیں دیکھ کر زمانہ رش کرے اور شیطان تمہارے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکے ساتھیوں بالکل منزل تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا رہا ہے کہ تم جہاں سے گزرو گے تمہارے فتح تمہاری قدم میں ڈالتا چلا جائے گا تمہارا کوئی مقابلہ کرنے ہم مقابلہ کر کے جیتنے چلے تھے اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرنے والوں کو گرا دیا تباہ برباد کر دیا مو جھانے کے قابل نہیں ہے کہیں کہیں مو جھانے کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی یہ اس کی دین ہے اس کی تمہاری اتقاوت کی ہے تمہاری سچاری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو کانٹومینٹ نہیں کرنا بہت بہت سارے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں سارے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کارکونوں سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل اپنے درمیان کسی شیطانی کام کو حرکت کو وسوسوں کو اپنے اندر کی انا کو کے اندر اس پر جو حملہ کرتا ہے شیطان اس کو پلیز نہیں آنے دو اس کو لحول پڑھ کر اس کو جو ہے وہ بگاؤ اور نہیں بھولو نہیں بھولو وستعینو بصبر والصلاف یہ نماز کی وجہ سے تمہیں یہ کامیابی مل لئی ہے کسی کے اندر کمال نہیں ہے اللہ تو وستعینو بصبر اللہ کی مدد اللہ نے قرآن میں بتا دیا وستعینو بصبر والصلاف اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو بالکل کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور تم صبر اور وستعینو بصبر والصلاف مجھے نہیں معلوم علماء کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں تو بہت ہی کم درجے کا طالب ہوں اللہ کی کتاب واضح کہہ رہی ہے اللہ مدد کرے اللہ مدد کرے دعائیں دیتے ہیں اللہ نے مدد لینے کا طریقہ بتا دیا وستعینو بصبر والصلاف الحمدللہ میری 99% سینٹل کیبنیٹ میری 99% نیشنل کانسل میری 99% ڈسٹرک کمیٹی اس لیول پر تو میں کہتا تھا تو 99% الحمدللہ نمازی ہو گئے الحمدللہ نمازی ہے نمازی الحمدللہ میں ساتھیوں کارکونوں تم سے بھی کہہ رہا جس دن تم یہ اس کو جس دن یہ پورا مجمع ایڈاپٹ کر لے گا خدا کی قسم ایسے ایسے ہمیں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی مل رہی ہے اور تیز ہو جائے گا معاملہ تمہیں کسی دشمن سے لڑنے کی ضرور نہیں پڑے گی اللہ تمہارا ولی ہوگا اللہ تمہارا پروٹیکٹر ہوگا اللہ تمہارا نگہبان ہوگا اللہ دشمنوں کو اس کی سازش اس کے موں پر مار دے گا اس کے شعور اس کے موں پر مار دے گا اور تمہیں فتح عاب کر کے نکالے گا اس سے دوستی کر لیتے اس کے ساتھ چیزوں کو ٹھوئی کر لیتے جب یہ الیکشن کی یہ ہار ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ فلاں ایسا کیا فلاں ایسا کیا اس نے سازش کی اس نے سازش کی یہ کیا وہ کیا یہ ہوا وہ ہوا تمہارے دل میں میرے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی کہ کیا دنیا کا انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے آج کہ میرے رب نے مجھے پی ایس پی کو الیکشن جتوانے کا فیصلہ کر دیا تھا اور دنیا کے کسی انسان نے اس اللہ کے فیصلے کو نوزو اللہ رد کر دیا پلٹ دیا اللہ کے فیصلے کو نہیں 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا دل دماغ اس پہ نہیں مانتا تو میں نے دنیا والوں سے شکایت کرنا گفتگو کرنا بات کرنا بن کر دی دنیا ساری ایک ہو جائے اور پی ایس پی کو ہروانا چاہے اور میرا رب یہ نہ چاہے اور پی ایس پی کو جتوانا چاہے دنیا کی باپ کی حمد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خراش بھی لے کر آسکے لیکن پوری دنیا مل کر پی ایس پی کو جتوانا چاہے لیکن میرا رب میرے رب کو یہ منظور نہ ہو نہیں مدد کر سکتے تو کس سے بات کریں کس سے بات کریں ساتھیوں اس سے بات کریں وہ جو حاکموں کا حاکم ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بادشاہوں کی جان اپنے قبضے میں رکھتا ہے جو بادشاہوں کو عزت اور ذلت دینے والا ہے ہم نے سیاست شروع کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاست میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہے ہم کو اور کہیں اور سے مدد مانگے نہیں سیاست ہو یا مسجد ہو روڈ ہو یا پارک ہو یا گھر ہو ہر جگہ اللہ ہی ہے جو کرے گا وہی کرے گا جو کرے گا وہی کرے گا تو کچھ نہیں کرو یہ جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھ ہی جائے گی یہ بات جب جب جو جو بسائے بھی حیثیت ہے کہ تم نے اپنے اصر و رسول کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو تم نے اس بات کی تلقین کی تو تم میری بات ابھی دو گھنڈے سے بیٹھ کر سن رہے ہو مجھ پر یہ واجب ہو گیا کہ میں تمہیں کہ خدا کے واقتے دن میں پانچ وقت کی فر نماز ضرور پڑھو وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم صدر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو یہ جو کچھ کر رہا ہے ہمارے ساتھ اللہ کر رہا ہے اور اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو ہم رسوہ تباہ برباد ہو جائیں گے ناکام ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے آج ہمیں وہ حروانے کے بعد بھی کامیاب کر رہا ہے لوگوں کو جتوانے کے بعد بھی سوپ اور جیتنے کے بعد بھی لوگ ناکام ہو رہے ہیں آج ہماری پر دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کا کرم اس سے اور مدد مانگو اس کے آگے ساتھیوں جھکو اس کے آگے جھکو گے تو پھر یہ شیطان ہم سے دور بھاگے گا ہر آدمی جو ہے یہاں پر ہے ایمانداری سے ایک آدمی پہ جا کر تبلیغ برو برو بے کرو گے برو بے کرو گے کرو گے سارے ایمانداری سے اللہ کو حاضر کر کے کوشش کرو گے اللہ تعالی دل میں بات تم کوشش کرو اللہ تعالی دلوں تم ایک کی نیت کرو اللہ تعالی ایک سے زیادہ لائے گا تمہارے ساتھ کچھ رو بات رو پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پی ایس پی زندہ بات